سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا ایم ڈی کیٹ کا سلیبس میں نیکس یونٹ لیکوڈز یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹا آپ کو بتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ایک اپنا سلیبس ہے یا نمز کا اپنا سلیبس ہے ہم اس سلیبس کو فالو کرتے ہیں اور میری طرف سے آپ کو جو ریکومنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ دینا ہے تو آپ کو دو بکس فالو کرنی چاہیے نیشنل بک فانڈیشن اور پنجاب ٹیکس بک یہ دو بکس ایسی ہیں کہ اگر آپ ان دو بکس کو ساتھ لے کے چلیں اور ساتھ آپ پاسٹ پیپر کر لیں یا کوئی اسائنمنٹس اور ٹیسٹ کی فارم میں چیزیں سال کریں تو انشاءاللہ بیٹا آپ لوگوں کا سکور بہتری نہ سکتا ہے لاسٹ یئر بھی ہمارے کچھ سٹوڈنٹس نے وان نائنٹی فائیو وان نائنٹی فور اگر وہ سن رہے ہیں تو انہوں نے 200 میں سے سکور کیا ایم ڈی کیٹ کے اندر تو بیٹا یہ جو سکور ہے یہ تب ہی آتا ہے جب آپ کے ایک ٹاپک کے اوپر اچھی گریپ ہو اس لیے اگر کوئی بچہ یہ سوچتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے لیے کیا صرف مجھے ملٹیپل چائز کرنے چاہیے تو ہرگز نہیں بیٹا سب سے پہلے اس ٹاپک پہ گریپ بنائیں پھر ٹاپک پہ جب اچھے طریقے سے گریپ بن جائے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ملٹیپل چائز سال کرنے چاہیے آپ کو کوئی بھی بک مل جاتی ہے ملٹیپل چائز کی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل بک ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں پاسٹ پیپر سب سے بیسٹ ہوتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کرنے پاسٹ پیپر کو سال کریں انشاءاللہ آپ کا ایم ڈی کیٹ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں ٹوانٹی ٹوئر تقریباً مجھے ہو گئے ہیں بیٹا لاسٹ ٹوانٹی ٹوئر سے میں پڑھا رہا ہوں ایم ڈی کیٹ کو تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جن بچوں نے اپنی بک کو لائن بائی لائن ریڈ کیا یعنی دو بک ضرور لے کے چلنی ہیں جیسے میں نے کہا نیشنل بک فانڈیشن اور پنجاب ٹیکس بک لائن بائی لائن ریڈ کریں اور سات پاسٹ پیپر کریں تو انشاءاللہ بہترین تیاری ہو جائے گی کی طرف نہیں جاؤں گا ٹائم بھی آپ کا ویسٹ نہیں کروں گا ہر ٹاپک کے اندر میں سے مین مین پوائنٹس میں بتاؤں گا جو کہ آپ کو انٹری ٹیسٹ پیپر کے لئے تیار کرنے ہیں تو اب اپنے سلیبس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن بچوں آپ کو پتا ہے اس کا سلیبس میں آٹھ نو ٹاپکس ہیں جن میں سے آپ کو سب سے پہلے پراپٹیز آف لیکوڈ کرنا ہے پھر آپ کو انٹر مالیکولر فورسز کی پانچوں ٹائپ کرنی ہے آئین ڈائپول فورسز ڈائپول انڈیوس ڈائپول فورسز اس کے بعد لندن ڈسپریان فورسز ہائٹروجن بانڈنگ یہ ساری اس کے اندر سے ٹائپس آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایوپوریشن کا ٹاپک کرنا ہے ویپر پریشر کا ٹاپک کرنا ہے بوائلنگ پوائنٹ کا ٹاپک آپ نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اناملس بیہیویر آف وارٹر یعنی وارٹر جو فریز ہوتا ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور ایکسٹرا پائنٹ کیونکہ بعض دفعہ کوسٹن انٹر لنک آ جاتے ہیں تو اس کے لئے ایکسٹرا پائنٹ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انرجیٹک آف فیس چینج یعنی وہ تین ڈیفینیشن مولر ہیٹ آفیجن مولر ہیٹ آف ویپرازیشن مولر ہیٹ آف سیبلیمیشن اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولی ہیں تو انشاءاللہ ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے اس یونٹ میں سے آج تک ویسے میں نے دیکھا نائنٹین ملٹیپل چوائس میری نظروں سے گزریں ٹھیک ہے تو نائنٹین ملٹیپل چوائس جو پاسٹ پیپر میں آ چکے ہیں اس یونٹ کے اندر سے وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو میرے لیکچر اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوں گے کہ پہلے میں آپ کو تھوریٹیکل ٹاپک کراؤں گا اور یہ ایک ہی ون شاٹ ویڈیو بنایا کروں گا اور پھر اگلی جو ویڈیو ہوگی اسی کی کیونکہ میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے بیٹا آپ کو بتا ہے میں ریگولر اکیڈیمیز میں بھی پڑھاتا ہوں تو میں آپ کو ہر یونٹ کے اوپر دس دس پاسٹ پیپر کے ملٹیپل چوائس کراؤں گا یہ میرے اپنے نہیں ہیں یہ پاسٹ پیپر میں جو آئے ہوئے ہیں جب آپ پیپر سال کریں گے تو کوئی نہ کوئی دوہزار بائیس میں آیا ہے اکیس میں آیا ہے بیس میں آیا ہے وہ ملٹیپل چوائس دس دس ہر یونٹ کے میں کراؤں گا نائنٹین یونٹ ہے تو تقریبا میں آپ کو ٹو ہنڈرڈ ملٹیپل چوائس پریکٹس کراؤں گا آپ کو پتا ہے کہ ام ڈی کیٹ میں آپ کے ففٹی فور ملٹیپل چوائس آنے ہیں تو اب ہم اپنے سلیبس کو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا اس میں پراپٹیز آف لیکوڈ پراپٹیز آف لیکوڈ میں اگر ہم آئیں تو ہمیں پتا ہے کہ جو لیکوڈ ہے بیٹا یہ سٹیٹ آف ایک میٹر ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کہا جاتا ہے لیکوڈ کیا چیز ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سٹیٹ آف میٹر ہے لیکن یاد رکھیں اس کا والیم کیا رہتا ہے بیٹا فکس رہتا ہے جبکہ اس کی شیپ کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے سٹیٹ آف میٹر ہیونگ ہیونگ ڈیفینیٹ ڈیفینیٹ کا مطبب ہوتا ہے فکس ہو جانا کانسٹنٹ سٹیٹ آف میٹر ہیونگ ڈیفینیٹ والیم بٹ انڈیفینیٹ 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 کا مطبب ہوتا ہے جس کی شکل چینج ہوتی رہتی ہے انڈیفینیٹ شیپ سٹیٹ آف میٹر ہیونگ ڈیفینیٹ والیم بٹ انڈیفینیٹ شیپ اس کا لیکوڈ اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں یہ سب سے کم پائے جانے والی state of matter on earth بھی ہے اب بچے کہیں گے کہ سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں 70% water ہوتا ہے سب سے کم پائے جانے والی state of matter earth پہ اس لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ جہاں temperature بہت زیادہ high ہے بچوں یہاں وہاں پہ یہ gas کی فارم میں ہیں اور جہاں temperature بہت زیادہ low ہے وہاں پہ یہ solid فارم میں ہیں اس لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ state of matter کیا ہو کیسے exist کرتی ہے تو یاد رکھیں یہ state of matter جو ہے سب سے least state of matter ہے جو exist کر دیا on earth اب اس کی کچھ properties ہیں جن میں سے میں آپ کے سامنے ایک property ڈسکس کرنے لگا ہوں diffusion یہ ایم ڈی کیٹ کے سلیبس میں mention ہے کہ کون کون سی properties ہونی چاہیے یاد رکھیں بیٹا liquid کے اندر diffusion کی property موجود ہے ٹھیک ہے they have property of diffusion they have property of diffusion اس کے اندر property of diffusion پائے جاتی ہے diffusion کیا ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ mix ہو جانا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا اگر ہم انک کو water میں ڈال دیں تو انک آہستہ آہستہ water میں جو ہے وہ سپریڈ ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو انک کا water کے اندر پھیل جانا وہ کون سا process ہے diffusion یہ آپ کے پاس diffusion ہے لیکن یاد رکھیں جو gases کے اندر rate of diffusion ہوتا ہے وہ fast ہوتا ہے جبکہ انک اندر جو diffusion ہوگا وہ slow ہوگا اس میں rate of diffusion سلو ہوتا ہے کیا وجہ ہے ان کے مالیکیول میں force of attraction زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر movement کم ہوتی ہے جب لازمی بات ہے force of attraction زیادہ ہے کم کم مالیکیول موو کر رہے ہیں تو ان کے درمیان empty spaces کم ہونے کے وجہ سے ایک چیز کے مالیکیول دوسری چیز کے مالیکیول کے ساتھ slowly mix ہوتے ہیں اس لیے diffusion کا concept یہ ہے کہ gases کے اندر diffusion زیادہ ہوگا as compared to liquid اور اس کی کیا وجہ ہے ایک تو وجہ ہے کہ اس میں مالیکیولر spaces زیادہ ہیں اس میں مالیکیولر spaces کم ہیں دوسرا اس میں force of attraction کم ہے اس میں force of attraction زیادہ ہے اس لیے مالیکیول کو وہ freely move نہیں ہونے دے رہا جس کے وجہ سے مالیکیول اگر freely move نہیں کرتے تو diffusion جو ہوگا وہ ان کے اندر جو ہوگا liquid کے اندر جو rate of diffusion ہوگا یا آپ سمجھ لیں اس کی speed ہوگی وہ slow ہوگی سلو rate of diffusion ہوگا اگر ہم آتے ہیں second point پہ تو second point ہمارے پاس ہے اس کے اندر compression compression اچھا compression کو ہم اور کیا لکھ سکتے ہیں effect of pressure بھی تو لکھ سکتے ہیں effect of pressure اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا اگر کسی liquid کے اوپر pressure بڑھا دیں تو کیا اس کے volume میں کوئی change آئے گا تو یاد رکھیں there is no effect of pressure on the volume of liquid volume of liquid کے اوپر effect of pressure نہیں ہوتا یعنی compress نہیں ہوتے یہ no effect of pressure 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 باہرک کا pressure کی بات ہو رہی ہے external pressure کی بات ہو رہی ہے no effect of pressure on volume of liquid یعنی اگر ایک جگ پانی کا ہے تو میں آپ سے کہوں کہ اس کو compress کرو تو وعدہ جگ ہو جائے گا تو آپ کہتے ہیں نہیں سر ایسا possible نہیں ہے اچھو liquid میں compression slightly ہوتا ہے جیسے like water کی میں بات کروں اور water ہے اس پہ pressure ہے 180 میں اس کا pressure 180 سے 280 کر دیتا ہوں تو اس کے molecule میں slightly سا compression ہوگا وہ اور کتنا compression ہوگا وہ 0.0045% اتنے پرسنٹ یہ compress ہوگا نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہی بات میں کسی gas کی اوپر apply کر دوں تو بیٹا gas کی اوپر جب آپ pressure 180 سے 280 کرتے ہیں تو gas molecule compress ہوتے ہیں اور ان کا volume double ہو گیا ہے تو ان کا جو pressure ہے وہ double ہو چکا ہے تو volume میں double کمی آ جاتی ہے 50% volume reduce ہو جاتا ہے یہاں volume دیکھو 0.0045% reduce ہو رہا ہے جبکہ یہاں ون ایٹی ایم سے جب ٹو ایٹی ایم پہ جا رہے ہیں gases کے اندر تو volume 50% reduce ہو رہا ہے pressure ڈبل کرنے سے volume ڈبل کم ہو رہا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان کیس آف liquid effect of pressure نہیں ہوتا اس لیے multiple جائز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ liquid کے اوپر effect of pressure نہیں ہوگا تیسری پرابٹیز پہ آئیں اگر ہم اس کے اندر اور وہ ہمارے پاس ہے ایکسپینشن بچوں یہ بتانا بہت ضروری ہے لازمی بات ہے کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل کچھ نہیں آ رہا ہوتا اسی لئے ہم ان کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسپینشن اسے افیکٹ آف افیکٹ آف ٹیمپریچر بھی بول سکتے ہیں یاد رکھیں کسی بھی لیکڑ کو اگر آپ ہیٹ کریں وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں یعنی تیمپریچر کا والیم کی اوپر افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جب آپ تیمپریچر بڑھاؤ گے تو والیم جو ہے وہ بڑھ جائے گا تیمپریچر is directly proportional to والیم in case of liquid لیکن اس میں ایکسپینشن ہوگا بہت کم ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ when temperature is increased والیم آف دا لیکوڈ increases this property is called expansion اور لیکوڈ کے اندر یہ property expansion کی موجود ہے اگر میں آپ سے کہوں بیٹا for example تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکری جو ہمارے پاس ہے thermometer کے اندر ٹھیک ہے جو ہمارے پاس مرکری ہے thermometer کے اندر اگر آپ اس کا temperature rise کر دو تو لازمی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں temperature جب بڑھتا ہے تو مرکری کا level جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے جب temperature decrease ہو تو مرکری کمپریس ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکوڈ کے اندر یہ compression جو ہمارے پاس ہے expansion کی property ہے وہ پائی جاتی ہے temperature سے یہ affect ہوتے ہیں temperature کا affect liquid پہ ہوگا pressure کا affect liquid پہ نہیں ہوگا liquid slowly mix ہوں گے number four property چھے properties آپ نے study کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس ہے motion of the molecule motion of molecule اگر میں آپ سے کہتا ہوں liquid کے molecule میں جو movements ہیں وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو یاد رکھیں بیٹا slow ان کی speed ہوتی ہے کیونکہ ان کے molecule میں force of attraction as compared to gases زیادہ ہوتی ہے molecule ایک دوسرے میں زیادہ attract ہو رہے ہوتے ہیں strong force of attraction عام طور پر ہم liquid کے اندر بولتے ہیں تو جب ان میں force of attraction موجود ہے تو molecule freely move نہیں کرتے تو there is slow there is slow motion slow motion of the molecule slow motion ہے lesser speed سے molecule move کرتے ہیں یعنی اپنی جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو lesser speed اگر ان کی speed less ہے تو kolion بھی کام ہوگی بیٹا اگر kolion کام ہوگی تو kinetic energy بھی ان کی کام ہوگی اس لیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ motion of the molecule کے لحاظ سے ان کی kinetic energy کیا ہوگی تو low kinetic energy ہوگی اور ان کے اندر kolion کیا ہوگی وہ بھی low ہوگی کم ہوگی slow ہوگی اور اسی طرح سے motion of the molecule یعنی molecule اپنی جگہ سے دوسری جگہ جو move کرتے ہیں وہ slowly move کرتے ہیں number five اگر آئے ہیں ہم تو ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو property ہم نے یاد رکھنی ہے spaces between them spaces between them یہ یاد رکھیں بیٹا کہ جو space ہوتی ہے liquid کے molecule کے درمیان وہ بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے درمیان جو molecular spaces ہیں یا gaps ہیں جن کو ہم empty spaces بولتے ہیں وہ بہت کم ہیں molecule ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب قریب ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو spaces between them ہیں وہ less ہوتی ہیں less spaces between them spaces between them لیکن یہ یاد رکھیں بیٹا ان کیس آف یہ ہم gases کے ساتھ comparison میں کہہ رہے ہیں ان کیس آف solid دیکھا جائے تو ان کے اندر spaces موجود ہیں بیٹا اس لیے less spaces between them ہوں گی اور less spaces ہوں گی molecule کی kinetic energy بھی کم ہوگی force of attraction molecule کے درمیان زیادہ ہوگی number six پہ اگر آپ آئیں inter molecular forces inter molecular forces ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ inter molecular forces liquid کے اندر پائی جاتی ہیں کیونکہ liquid ایک دوش کے قریب ہوتے ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں there are strong inter molecular forces between the liquid strong inter molecular forces strong inter molecular forces between them liquid کے molecule میں strong force of attraction موجود ہوگی اب ہمارے پاس آخری جو property ہمیں یم ڈی کیٹ کے لیے سے یاد کرنی ہے وہ ہمارے پاس کانیٹک انرجی کانیٹک انرجی ہوگی less کانیٹک انرجی of the molecules ان کے molecule کی جو کانیٹک انرجی ہوگی وہ less ہوگی تو بیٹا یہ کچھ points ہیں جو کہ آپ نے properties of liquid جو کہ بلکل basic چیز ہے وہ آپ کو تیار کرنی ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک liquid ہے وہ کسی بھی وال کے ساتھ چپک جاتا ہے جیسے paint وغیرہ ہے یا اس طرح کی ہیٹروجن کو چھوڑ دیں ہیٹروجن بانڈن کو چھوڑ دیں باقی جو چاروں ٹائپ کمبائن کو ایک نام دیا جاتا ہے بچے ہیٹروجن کیا ہوتی ہیں انٹر مالیکلر فورس accept ہیٹروجن بانڈن اور ایک لیکوڈ کے مالیکل وال کے ساتھ جو چپک جاتے ہیں وہ بیسیکلی ونڈروال فورس کے ذریعے چپک جاتے ہیں تو یہ کچھ پراپٹیز ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے ان کو نوٹ کریں اب نیکس پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹر مالیکلر فورس جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں انٹر بھی بتاؤں گا پھر انٹر بھی بتاؤں گا اور ان کے درمیان کچھ ریلیشن بھی بتاؤں گا تاکہ آپ ملٹی پل جو اچھے طریقے سال ہو سکے تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ آتے ہیں انٹر مالیکلر فورس کیا ہوتی ہیں پہلے ہم انٹر کو پڑھ لیتے ہیں انٹر مالیکلر فورس انٹر کا مطلب کیا ہوتا بیٹا انٹر کا مطلب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انٹر اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وید ان وید ان کا مطلب کیا ہے ایک ہی مالیکل کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہو جیسے آپ کو پتا ہے کہ اچ اور سی ال درمیان جو فورس ہے اس کو ہم بولتے انٹرا یہ انٹر مالیکلر فورس ہے تو بیٹا میں آپ سے کہتا ہوں سوڈیم آئین کے درمیان آئین کے درمیان اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی انٹر مالیکلر فورس کہتے ہیں یا کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے جیسے میں جا رہا ہے یہ امونی آئین کے درمیان یہ جتنی بھی کوولنٹ ہیں یہ آپ کے پاس انٹرا مالیکلر فورس ہیں یہاں تک کے مطالق بانڈ اگر میں اسے کہوں انٹرا مالیکلر فورس کے اور نام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں سر ان کو آپ کیمیکل بانڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں انٹرا مالیکلر فورس میں کیمیکل بانڈنگ میں آئین بانڈ بھی ہوتا ہے آئین بانڈ کے لاوہ اور کیا ہے کوولنٹ بانڈ بھی انٹرا کا ہی نام ہے کوولنٹ بانڈ کوولنٹ بانڈ کے لاوہ اگر ہم آتے ہیں بٹا کوولنٹ بانڈ کے لاوہ اگر ہم آئیں کوارڈین کوولنٹ بانڈ کیسز میں ہم مٹالک بانڈ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں مٹالک بانڈ یہ بھی ہمارے پاس انٹرا مالیکلر فورس کے اندر موجود ہے تو میں آپ سے کہوں انٹرا مالیکلر فورس ہے کیا آسان ورڈنگ میں اگر میں آپ سے کہوں تو ہم کہتے ہیں فورس آف اٹریکشن فورس آف اٹریکشن ویدن مالیکل وید ان مالیکل آر کالڈ انٹرا مالیکلر فورس کسی بھی مالیکل کے ایٹم کے درمیان جو فورس ہے اسے انٹرا کہتے ہیں یا آئین کے درمیان ایک ہی مالیکل کے ایٹم کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ویدن مالیکل آر called intramolecular forces اور یاد رکھیں بیٹا یہ strong forces ہوتی ہیں کس سے intramolecular forces تو ہم کہہ سکتے ہیں intramolecular forces جو ہوں گی intramolecular forces یہ strong forces ہوتی ہیں as compared to intramolecular forces میں اس کو شارٹ فارم میں IMF لکھ رہا ہوں intramolecular forces intramolecular forces are stronger than intramolecular forces اور intramolecular forces سے آپ nature of compound اس کا decide کرتے ہیں nature of compound nature of compound سے کیا مراد ہے بیٹا دیکھو اگر ان میں ionic bond ہے تو وہ ionic compound ہے covalent bond ہے تو وہ covalent compound ہے coordinate covalent bond ہے تب بھی covalent compound ہے تو اس لیے nature of compound ہم اس سے decide کرتے ہیں اچھا intramolecular forces اور کیا بتاتی ہیں یہ chemical properties of compound explain کرتے ہیں chemical properties ٹھیک ہے intramolecular forces سے ہم chemical properties of compound discuss کرتے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بتا ہے کہ اوہرحال جب کمی کھل بانڈنگ ہے اب ہم آتے ہیں intramolecular forces کے اوپر intramolecular forces کیا ہیں intramolecular forces intramolecular forces پر polarity create کر رہا ہوں دو سیم بھی لے سکتا ہوں سپوز کریں جب کھلے لے سیم بھی لے سکتا ہوں تو ہمارے پاس اس کی definition ہے force of attraction force of attraction between the molecules force of attraction between the molecules are called intramolecular forces یہ یاد رکھیں بیٹا these forces are weak forces یہ آپ کے پاس weak forces ہیں کس کے ساتھ comparison میں بات کر رہے ہو انٹرا کے ساتھ یہ weak forces ہیں اور اگر میں آپ سے کہا ہوں intramolecular forces سے ہم کیا decide کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں physical properties ہم discuss کرتے ہیں physical state وغیرہ physical properties ہم اس سے discuss کریں گے اگر ہمیں intramolecular forces دی جائیں تو ہم physical properties discuss کر رہے ہوتے ہیں جیسے physical properties کیا ہوتی ہیں بعض دفعہ ہم کہتے ہیں melting and boiling point ہم discuss کرتے ہیں intramolecular forces زیادہ ہیں تو melting and boiling point زیادہ ہوگا اور اسی طریقے سے heat of vaporization جس کو ہم heat of vaporization کو delta hv سے لکھتے ہیں اور ایک heat of sublimation delta hs سے لکھتے ہیں بیٹا تو یہ directly proportional ہوتی ہے intermolecular forces کے جیسے intermolecular forces زیادہ ہوں گی تو heat boiling point زیادہ ہوگا melting point زیادہ ہوگا heat of vaporization جو ہے intermolecular forces زیادہ ہوں گی تو heat of vaporization heat زیادہ کرنا پڑے گا بیٹا آپ کو تب heat evaporate ہوگا heat of sublimation یعنی اس کو sublimize کرنے کے لیے زیادہ heat کرنی پڑے گی تو intermolecular forces جو ہوتی ہیں وہ basically physical properties of the substance indicate کرتی ہیں physical properties میں melting point boiling point heat of vaporization heat of sublimation جہاں کے بعض دفعہ density بھی ہم بسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری properties intermolecular forces پہ آتی ہیں intermolecular forces کی basic کتنی types ہیں ہمارے پاس اس کی basic ایک پانچ types ہوتی ہیں بیٹھا سب سے پہلے اگر ہم آئیں تو اس کی جو type ہے وہ ہمارے پاس ہے dipole dipole forces یہ intermolecular forces کی ایک type ہے second جو type ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں iron dipole forces iron dipole forces third جو ہمارے پاس ہے وہ dipole induced dipole forces dipole induced dipole forces dipole induced dipole forces کا ایک اور نام کیا ہے بچھو ان کو debay forces بھی کہتے ہیں debay آپ کو پتا ہے آپ نے ویسے بھی آپ نے ان کا ایک اور نام بھی پڑا ہوتا ہے جو ہمارے پاس unit ہے جس dipole moment کہتے ہیں dipole moment جو unit ہوتی ہے وہ بھی debay ہے capital d سے renote ہوتی ہے تو dipole induced dipole forces وہ کہا جاتا ہے number four ہمارے پاس ہیں London disparion forces simple disparion forces بھی ان کو لوگ لکھتے رہتے ہیں disparion forces اس کا ایک اور نام بھی دیٹیل میں جاتا ہوں تو بتاتا ہوں ان کو dipole induced type forces بھی بولا جاتا ان کو ہم بولتے ہیں انسٹسٹینیس ڈائپول induced ڈائپول forces اور پانچویں جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر موجود ہے hydrogen bonding ایک تو بیٹائنمی سے آپ کو اچھے طریقے سے گریپ بنانی ہے ان کے اوپر اکثر multiple جائز سب سے زیادہ اگر اس پہ ٹاپک پہ اس یونٹ پہ multiple جائز آتے ہیں میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو نکال کے دوں گا لیکن سب سے پہلے ان کا order یاد کر لیں کہ ان کا order compound to compound vary کر سکتا ہے بچوں بعض کیسے میں لیکن جنرل 99.9% 90 exceptional کیسے ہوتے ہیں بعض دفعہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ میں لندن ڈسپریان فورسز ہوتی ہیں لیکن بچوں ڈائیمنڈ کا melting and walling پوائنٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں انٹر مالیکلور فورسز زیادہ ہوں گے تو melting and walling پوائنٹ زیادہ ہوگا اور لندن فورسز تو ویک بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا کیا ٹرینڈ آپ نے لے کی چلنا ہے ہمارے پاس اگر ان کا آرڈر پوچھ لیتا ہے کہ اس کا کیا آرڈر ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے آرڈر کو یاد کرتے ہیں پھر ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس بھی کرتے جائیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں تو آئین ڈائیپول فورسز جو ہوں گی یہ سب سے سٹرونگیسٹ فورسز آئین میں سے پھر نیکس پہ ہیڈروجن بانڈنگ ہے ہیڈروجن بانڈنگ آرڈر وائز یہ یاد رکھنا ہے اچھا ہیڈروجن بانڈنگ کے پاس نیکس جو آئے گی وہ ڈائیپول ڈائیپول فورسز ہیں ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورسز اور سب سے انڈ پہ جو آئیں گی وہ ہمارے پاس ہے لندن ڈسپریان فورسز سب سے ویکس ٹائپ ان کے اندر سمجھی جاتی ہے اب ہمارے پاس بچوں ان میں سب سے پہلے اگر ہم آتے ہیں وان بائی وان ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم اسی ترطیب کو اگر ہم ذین میں رکھیں ہمارے پاس پہلی ٹائپ ہے ڈائیپول ڈائیپول فورسز ڈائیپول ڈائیپول فورسز اچھا ڈائیپول ڈائیپول فورسز جو ہوں گی ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو پولر مالیکیول کے درمیان ایکزسٹ کرتے ہیں دے اگزسٹ بیٹوین ٹو پولر مالیکیول چیل ہے دے اگزسٹ بیٹوین ٹو پولر مالیکیول آپ گتا ڈائیپول کا مطلب یہ دو پول والا یعنی ڈائیپول کا مطلب یہ بچھو پولر مالیکیول ایک کیو پر جیسے ایچ سی ہے نا تو یہ دیکھو دو پول یاد رکھنا ہے بٹا یہ پولر مالیکیول کے درمیان تو ہوتی ہیں لائک میں آپ سے کہتا ہوں اس کی کوئی اگزیمپل دے دیں تو آپ کوئی بھی ایک مالیکیول لکھ دیں لائک ایچ سی لکھ دی آپ نے دوسرا بھی ایچ سی فورس دی فورس یا یہاں پہ بھی جو فورس ہیں یہ بھی دیکھو ڈائیپول ڈائیپول ایک کا پازیٹیو دوسری کے نیگیٹیو سی اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر میں آپ سے کہوں یہ فورس کی دی فورس کی تو آپ کہہ سکنے فورس اٹریکشن پازیٹیو پول آف یا پازیٹیو اینڈ بھی کہہ سکتے ہو پازیٹیو پول آف ون مالیکیول کوئی ایک مالیکیول اس کا پازیٹیو پول اینڈ نیگیٹیو پول آف ادر مالیکیول ایک کا پازیٹیو پول دوسرے کے نیگیٹیو پول سے اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم ڈائیپول ڈائیپول ان کی سٹرنٹھ کتنی ہوتی ہے بچھو یہ کوئیلنڈ بانڈ کے ساتھ اگر میں کمپیر کروں کوئیلنڈ بانڈ آپ کوئیلنڈ ہمیں پتا ہے جو کوئیلنڈ بانڈ ہے انٹرا بہت سٹرانگ فورس ہے ان کی نصبت سٹرنٹھ ہوتی ہے 1% کیا مطلب یعنی کوئیلنڈ ایز دا کوئیلنڈ بانڈ یہ لائن یاد کرنی ہے ملٹیپل چیز پوچھا جا چکا ہے انٹری ٹیسٹ کے اندر ایم ڈی کی اندر دیز فورس آر 1% افیکٹیو ایز کوئیلنڈ بانڈ کوئیلنڈ بانڈ کی نصبت ان کی پرسنٹیج 1% ہوتی ہے یعنی عام طور مول ان کی سٹرنٹھ ہوتی ہے جب بھی ویلیو فور سے 10 کلو جول پر مول سٹرنٹھ کی ہو تو آپ ان فورس کو ڈائی پول ڈائی پول فورس کنسی کرتے ہیں نمبر 5 اچھا کیا یہ الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں ان کا جو الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے ڈیلٹا کا سائن ڈیفرنس کا الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ڈائی پر پورشنل ٹو ڈی ڈی فورس اگر الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس زیادہ ہوگا ڈی ڈی فورس زیادہ ہوں جیسے اسپوز کریں ایچ ایف میں تو ہیٹروجن بانڈنگ ہے لیکن اوورال اگر ہم دیکھ جائے تو اس میں ڈی پی ڈی فورس زیادہ ہوں گی اس کمپیر ٹو ایچ سی ایل اور ایچ سی ایل میں زیادہ ہوں گی ایس کمپیر ٹو ایچ بی آر اور یہاں زیادہ ہوں گی اس کمپیر ٹو ایچ آئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم الیکٹرون نیگٹیوٹی کو دیکھیں تو اس کے الیکٹرون نیگٹیوٹی ہے فور تو ڈیفرنس کتنا نکلا 1.9 کا یہاں پہ آپ پتا ہے کہ اس کے الیکٹرون نیگٹیوٹی 3.0 ہے اس کی الیکٹرون نیگٹیوٹی ڈیفرنس 2.1 3.0 9 کا نکلے گا اور یہاں جو الیکٹرون نیگٹیوٹی ہے برومین کی 2.8 ہے اور آئیوڈین کی 2.5 ہے تو یہ 2.1 تو ڈیفرنس کتنا نکلا یہاں تو ڈیفرنس آپ کے پاس 0.4 کار ہے تو الیکٹرون نیگٹیوٹی ڈیفرنس ڈیکریز ہو رہے تو اس لیے ڈی 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 فورس کم ہو رہی ہیں اب تیسری چیز نیکس چیز جو اس میں یاد رکھ لیں والی ہے وہ ہے انٹر مالیکل دیسٹنس ٹھیک ہے دو مالیکل کے ترمیان جو دیسٹنس ہیں تو ہمیں پتہ ہے پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ دیسٹنس دیسٹنس بٹوین دا مالیکل دیسٹنس بٹوین دا مالیکل اگر زیادہ ہوگا تو یہ کیا ہو جائیں گی دیسٹنس بڑھے گا تو یہ کم ہو جائیں گی تو دیسٹنس بٹوین دا مالیکل کے ساتھ دی دی فورس کا انورس ریلیشن ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں سے پوائنٹ یاد کرنے والے ہیں جو ڈائپول ڈائپول فورس ہیں اب بہت سارے مالیکلز میں ہیں یہ ٹھیک ہے جتنے بھی پولر مالیکلز ہیں ان سب میں پائی جاتی ہیں جن میں ہیٹروجن بانڈنگ نہ ہو بچون میں یہ ہوتی ہے جیسے میں کہوں الڈی ہائیڈز کے مالیکلز میں کون سی فورس ہے تو آپ کہیں گے ڈی ڈی فورس کیٹون کے مالیکلز میں کون سی فورس ہے ڈی ڈی فورس جن میں ہیٹروجن بانڈنگ نہیں ہے میں آپ ہیٹروجن بانڈنگ کا بھی بتاؤں ہیٹروجن بانڈنگ فورن کیسے پچانے ہیٹروجن بانڈنگ ہے یا نہیں ہے تو ہیٹروجن بانڈنگ کے علاوہ جن میں فورس پولیریٹی کریٹ ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ اور وہ ہمارے پاس ہے آئین ڈائیپول فورس سب سے سٹرانگیسٹ فورس ہے ایک تو یاد رکھیں آئین ڈائیپول فورس کس میں پائی جاتی ہیں یہ ایک آئین کے درمیان اور اوپوزیٹ پول آف دا پولر سالونٹ کے درمیان ہوتی ہیں دیز فورس اگزیسٹ بیٹوین آئین اور اوپوزیٹ پول آف دا پولر سالونٹ اوپوزیٹ پول آف پولر سالونٹ جیسے کوئی بھی پولر سالونٹ ہے اس کا اوپوزیٹ پول ہے اگر یہ پازیٹیو ہے تو اس کا نیگیٹیو ہونا چاہیے اگر یہ آئین نیگیٹیو ہے تو پازیٹیو پول کے ساتھ اٹریکٹ ہو تو یہ آئین اور پولر سالونٹ کے درمیان اگزیسٹ کرتی ہیں سب سے سٹرانگیسٹ انٹر پولر سالونٹ میں ڈیزال کر دیں آئین کمپاؤن ڈیزال کریں پولر سالونٹ میں پولر سالونٹ ان کے درمیان یہ ڈیویلپ ہو جائیں گے جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ اینے سی ایل اگر ہم وارٹر میں ایڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اینے اس کے ساتھ اگر اٹریکٹ ہوتا تو یہاں سوڈی ایم ہے آپ کو آتا اس کا کوارڈینیشن نمبر سکس ہوگا کیسے سکس ہوگا ایک مالیکیول ادھر ہوگا ایک وائٹ بورڈ کے سائیڈ پہ ہوگا اسی طریقے سے اس کی چاروں سائیڈ پہ موجود ہے اگر ادھر مالیکیول ہے سائیڈ پہ ادھر بھی ادھر بھی ہے سکس سائیڈ سے اٹریکٹ ہو رہا ہوگا ہم یہاں پہ سکس سائیڈ تو نہیں بنا سکتے بیٹا لیکن ہم اس کے کچھ مالیکیول جیسے اوپوزیٹ پول وارٹر کی بینٹ شیپ ہوتی اگر میں اس کی شیپ ایسے بنا دوں تو یہ وارٹر کے مالیکیول اس کے ساتھ سکس سائیڈ سے اٹریکٹ ہو جائیں کیونکہ وائیڈ گوڈ ہے اس لیے میں چار مالیکیول ایسے بنانے لگا جسٹ آپ کا ایک کنسپٹ کلیر کرنا ہے اب اس کے اوپر چار پارشلی نیگیٹیو اس پہ نیگیٹیو اس پہ بھی نیگیٹیو ہائیڈروجن پہ پارشلی پازیٹیو وہ میں غیر نہیں کر رہا سب جگہوں پہ ایسا ہی ہے تو یہ ڈاٹر لائن سے بنا دیں یہاں بھی ڈاٹر لائن سے بنا دیں یہ جو فورس ہے یہ کون سی ہے تو آپ کہتے ہیں آئین ڈائیپول فورس ہے آئین ڈائیپول دوں تو یہ وارٹر کا مالیکیول اس کے بھی سکس سائیڈ سے اٹریکٹ ہو جائیں گے لیکن وارٹر کا مالیکیول اس طرح سے جڑنا شروع ہو جائیں گے یہاں سے وارٹر کے مالیکیول اس سائیڈ پہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کی ہم شیپ اگر ہم بنا دیں تو یہ اس کے اوپر چار پارشلی بازیٹیو ہے ادھر بھی بازیٹیو ہے تو یہاں ڈاٹر لائن سے بنا دیں یہ جو ہمارے پاس اوپوزٹ پول آف دا پولر سالونٹ اور آئین کے درمیان فورسز ہیں ان کو ہم آئین ڈائیپول فورسز کہتے ہیں یہ ہم اسی طرح سے ادھر سے جیسے میں آپ سے کہوں کہ کوئی بھی آئین کمپاؤنڈ وارٹر میں ڈیزال ہو تو اس میں کون سی فورس موجود ہوگی تو آپ کہیں گے آئین ڈائیپول فورس ہوگی نیکسٹ اگر ہم آتے ہیں تو بیٹا ہمارے پاس ہے نیکسٹ اس کے اندر ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فورسز ٹھیک ہے ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فورسز نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فورسز ایک اور نام کیا بتا ہے بھٹا ڈیبائے فورسز ڈیبائے فورسز اور یہ بھی یاد رکھیں بھٹا یہ جو ڈیبائے فورسز ہیں یہ اگر ہم دیکھیں ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فورسز ان سے بھی ویک فورسز ہیں یہ کب ہوتی ہیں جب ایک پولر مالیکیول ہو اور ایک نان پولر مالیکیول ہو دی ایگزسٹ بٹوین پولر اینڈ نان پولر مالیکیول ایک مالیکیول پولر ہو ایک نان ہو اس کے درمیان ہوتی ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں سپوز کرنے ہمارے پاس نیان ہے پلس وارٹر ہے اس کے درمیان کون سی فورس ہوگی تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کو ہم نیان اور وارٹر کے درمیان جو فورس ہے اس کو دو نان پولر مالیکیول کوئی بھی آ جائیں تو ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فورس اور کس میں ہم کہہ سکتے ہیں آرگان ہے پلس وارٹر ہے اس کے اندر جو فورس موجود ہے وہ ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فورس ایک نان پولر مالیکیول کوئی بھی اٹھا لیں چیک ہے اور فورس آف اٹھریکشن بیٹوین پولر مالیکیول فورس آف اٹھریکشن بیٹوین پولر مالیکیول جس کو ہم پرمنٹ پولر مالیکیول کہتے ہیں انڈ انڈیوس پولر مالیکیول انڈیوس پولر مالیکیول انڈیوس وہ ہوتا جو کسی کی وجہ سے پولر بن جاتا ہے انڈیوس پولر مالیکیول جیسے سپوز کریں یہ ایک پرمنٹ پولر مالیکیول ہے اس کو ہم پولر مالیکیول کہہ رہے ہیں اب اس کے ساتھ اگر کوئی نان پولر مالیکیول آ جائے یہ نان پولر مالیکیول ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے دور ہیں تو کوئی فورس نہیں ہے اب اس کے الیکٹران اس کے اپوزٹ پول سے اٹریکٹ ہو جائیں گے جب اس کے الیکٹران اس کے اپوزٹ پول سے اٹریکٹ ہو جائیں گے تو یہ پرمنٹ پولر مالیکیول تو اسی طرح شیپ میرا یہ مالیکیول بھی اپنی شیپ کو کچھ اس طرح بنا جائے گا کہ اس کا پازیٹیو ادھر ہے اس کے الیکٹران اس سائٹ پہ آ جائیں گے تو دیکھو اس کے الیکٹران جب اس سے اٹریکٹ ہو جائیں گے تو یہ پرمنٹ پولر ہے اسے انڈیوز پولر کہتے ہیں تو پرمنٹ پولر اور انڈیوز پولر کے درمیان یہ آپ کے پاس پولر مالیکیول ہے اور اس کو انڈیوز انڈیوز وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی وجہ سے آتا ہے جیسے میگنیٹ ہے تو وہ میگنیٹ کا کام کرتا ہے لیکن اس کے اوپر آئرن رب کریں تو وہ بھی میگنیٹ کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں انڈیوز انڈیوز کا مطبع کسی کے جیسے پولیٹ دیا جانا ہے تو یہ انڈیوز پولر مالیکیول ہے فورس آف اٹریکشن بٹوین پرمنٹ پولر مالیکیول انڈیوز پولر مالیکیول بینزین اور وارٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اور وارٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی پولر مالیکیول نان پولر مالیکیول کے ساتھ جڑے گا تو اس کے قریب آئے گا اس میں ٹیمپریری فورسز آئیں گے ان کو ڈائے پول انڈیوز ٹائپول فورسز کہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہم آتے ہیں بچوں لندن ڈسپریان فورسز کے اوپر کہ لندن ڈسپریان فورسز ہمارے پاس کیا ہیں اور یہ کن فیکٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں لندن ڈسپریان فورسز تو نیکسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے لندن ڈسپریان فورسز سمپل بھی ان کو بھی نام دیا جاتا ہے لندن ڈسپریان فورسز سب سے ویکس ٹائپ ہے بیٹا لندن ڈسپریان فورسز اور کیا نام دے سکتے ہیں بیٹا ان کو شارٹ لیب فورسز بھی لوگ کہتے ہیں ان کو ٹیمپریری فورسز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسی فورسزیں تمام مالیکیول میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج میں پا جاتی ہیں جیسے میں کہوں وارٹر میں ایٹروجن بارڈنگ تو ہوتی ہے اس کے علاوہ کون سی فورس آپ کہیں گے لندن ڈسپریان فورسز اچھا ایچ سی ال کے مالیکیول میں ڈائپول ڈائپول فورسز ہوتی ہیں اس کے ہم نان پولر کے لحاظ سے اس کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں اس کے ایک اور نام کہ ہمارے پاس ایک نام دے سکتے ہیں انسسسٹینیس ڈائپول انسسٹینیس ڈائپول انڈیوز ڈائپول انڈیوز ڈائپول انڈیوز ڈائپول فورسز یہ بھی نام دے سکتے ہیں انسسٹینیس ڈائپول انڈیوز ڈائپول فورسز ایسے لکھوں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے کچھ سمجھ بھی آئے اب آپ کو بتا ہے ان کو شارڈ لگ فورسز بھی کہتے ہیں ان کو ٹیمپریری فورسز بھی کہتے ہیں ان کو ویک فورسز بھی کہتے ہیں اور دے اگزسٹ بیٹوین آل ٹائپ آف مالیکیول یاد رکھیں ٹھیک ہے آل ٹائپ آف مالیکیولز کے اندر بھائی جاتی ہے ہیڈروجن بارننگ جہاں موجود ہیں وہاں پہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہے چہاں ڈائپول ڈائپول فورسز ہے وہاں پہ ان بھی کچھ پرسنٹیج ہے لیکن سپیشلی کن مالیکیولز کے درمیان ہوتی ہیں دے اگزسٹ بیٹوین دے اگزسٹ بیٹوین ٹو نان پولر مالیکیولز ٹو نان پولر مالیکیولز اگر دونوں پولر ہے تو ڈائپول ڈائپول اگر ایک پولر ہے ایک آئین ہے تو آئین ڈائپول اگر ایک پولر ہے ایک نان پولر ہے تو ڈائپول اگر دونوں ہی مالیکیول نان پولر ہے چاہے وہ سیم ہے چاہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ان کے درمیان جو فورسز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس لندن ڈسپریان فورسز ہوتی ہیں دے اگزسٹ بیٹوین ٹو نان پولر مالیکیولز دو نان پولر مالیکیوز کے درمیان اگزیسٹ کرتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں یہ ایک نان پولر مالیکیوز ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا بھی نان پولر مالیکیوز ہے جب دونوں نان پولر مالیکیوز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں بیٹا ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ سپوز کریں ایک کے مالیکیوز ایسے ہوگئے جیسے الیکٹران جیسے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اس کا الیکٹران اس کے الیکٹران کو ریپیل کرے گا اس کا نیوکلیس اس کے نیوکلیس کو ریپیل کرے گا ایک لمحے کے لیے اس کے الیکٹران بھاگ کر ادھر آ گیا الیکٹران ڈینسٹی ادھر آ گئی پازیٹیو ادھر آ گیا یہ ایک لمحے کے لیے پولر بن گیا اس لیے ہم اسے کہتے ہیں انسٹسٹینیس انسٹسٹینیس کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے انسٹسٹینیس پولر مالیکیون پولر مالیکیون ایک لمحے کیلئے پولر بنا یہ بنتا رہتا ہے اور بریک ہوتا رہتا ہے اب جیسے یہ مالیکیون اس کے قریب آئے گا یہ ایک لمحے کیلئے پولر بنے گا اب اس کے الیکٹران ایک لمحے کیلئے اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائیں گے جب اس کے الیکٹران ایک لمحے کیلئے اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائیں گے تو اس کے الیکٹران دیسٹی ادھر آ جائے گی یہ ادھر آ جائے گا تو دیکھو یہ ایک لمحے کیلئے پولر بنا تھا اس مالیکیول کے الیکٹران کو اس نے کھینچ کے ایسا کر دیا تو یہ مالیکیول انڈیوز میں چلا گیا اس لیے اس کو ہم کہیں گے اس کو کہیں گے ہم انڈیوز پولر مالیکیول اب ان کے درمیان جو فورسز ہیں ایک پوزیٹیو پارٹ دوسری کے نیگٹیو کے ذات یہ جو فورس ہے اس کو ہم لندن ڈسپریان فورسز کہتے ہیں ال ڈی ایف فورسز کہتے ہیں اور فورس آف اٹریکشن بٹوین اسٹسٹینیس پولر مالیکیول انڈیوز پولر مالیکیول آر کارڈ فورس آف اٹریکشن بٹوین اسٹسٹینیس پولر مالیکیول انڈیوز پولر مالیکیول آر کارڈ لندن ڈسپریان فورسز اور سب سے ویک فورسز ہیں ٹھیک ہے ویکسٹ ٹائپ آف فورسز کن مالیکیولز میں ہوتی ہیں لائک جتنے بھی ایسے مالیکیول جو نان پولر ہیں جیسے کاربن ڈائیکسائیڈ نان پولر ہے کیونکہ ڈائپول مومنٹ ہم نے فسٹ یئر میں پڑا ہوئے زیرو ہے جس مالیکل کی ڈائپول مومنٹ زیرو ہوتی ہے وہ نان پولر ہوتا ہے ہیڈرو کاربن ان کی ڈائپول مومنٹ زیرو ہے سی سی ال فور ڈائپول مومنٹ زیرو ہے اچھا او ٹو مالیکل این ٹو مالیکل نوبل گیسز جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ ہیلوجنز جتنی بھی گیسز ہیں تمام یہ نان پولر مالیکیول ہیں جو سیمیلر ایٹم سے مل کر بنے مونو اٹامک مالیکیول ہو یا تیٹرائیڈل سٹرکچر ہو لیکن اس کے سارے ایٹم سیم ہوں اگر آپ کو مزید دیکھنا ہے تو ڈائیپول مومنٹ کا میرا لیکچر چیک کرلیں کاربن ڈائیکسائیڈ نان پولر ہے ڈائیپول ڈائیپول فورسز تو بچھو یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے یہ نان پولر ہے لینئر سٹرکچر ہے ڈائیپول مومنٹ زیرو ہے تو وہ تمام مالیکیول جن کی ڈائیپول مومنٹ میو کی ویلیو زیرو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں وہ نان پولر ہوتے ہیں اور نان پولر مالیکیول میں جو فورسز موجود ہوتی ہیں وہ بسیکلی لندنڈیسپرین فورسز موجود ہوتی ہیں اب کون سے فیکٹر ہیں جو اس کا افیکٹ کرتے ہیں تو ہم آگے آتے ہیں فیکٹر کے اوپر فیکٹرز کے اوپر کیونکہ ہم نے تو ملٹیپل چائز کرنا ہے بیٹا تو ایک ہمارے پاس فیکٹر ہے اٹامک اور مالیکلر سائز اٹامک اور بعض کیسز میں مالیکلر سائز مالیکلر سائز سائز آف الیکٹرانک کلوڈ بھی لوگ اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اٹامک اور مالیکلر سائز لندن ڈسپریان فورسز کے ڈائریکلی پرپوشنل ہے جتنا اٹامک یا مالیکلر سائز یہ لیاتے رکھیں مالیکلر نان پولر ہوگا تب یہ بات چلے گی جتنا اٹامک اور مالیکلر سائز بڑا ہوگا ال ڈی ایف فورسز زیادہ ہوگی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان اور ریڈان اب ادھر جاتے ہو تو ان کا باولنگ پائنٹ انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کا باولنگ پائنٹ انکریز ہو رہا ہے اس کا باولنگ پائنٹ لیس ہے اسی طریقے سے ٹاپ سے باٹم آتے وقت باولنگ پائنٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے ریڈان کا سب سے زیادہ ہے کیا وجہ ہے آپ کہتے ہیں اس کا اٹامک سائز بڑا ہے لندن اس پر یہ انفورسز زیادہ ہوگی اس لیے ان کا باولنگ پائنٹ ہائیسٹ ہوگا اس کا باولنگ پائنٹ سب سے لویسٹ کیوں ہے ٹھیک ہے باولنگ پائنٹ اس کا لویسٹ کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا باولنگ پائنٹ سب سے لویسٹ اس لیے ہے کہ اس کا سائز سب سے چھوٹا ہے جب اس کا سائز سب سے چھوٹا ہے تو اس میں لندنڈ افرین فورسی سب سے کم ہے اس لئی اس کا sem سب سے کم ہوگا تو یہ tokens order ہے top سے bottom Finland کیا کرتا ہے اس میں increase کرتا ہے بگو top سے bottom 고�لم point کیا کر رہے ہیں increase کر رہے ہیں increase کر رہے falling point ان کا top سے bottom یہ لندنڈی سوری obsession کیونکہ atomic size کے directlyGuropور recognise نیکس پونٹ پہ آتا ہوں بیٹا ہمارے پاس سائز اف الیکٹرانک کلاؤڈ بھی اس کو بول سکتے تھے اٹامک اور مالیکلر سائز نیکسٹ ہمارے پاس ہے پولر ایزیبیلٹی اب پولر ایزیبیلٹی ایک بچے کے لیے تو مشکل ٹم ہے تو میں نے کیونکہ بچے کے لیول پہ آگے پڑھانا ہے میں کسی ایم ایسی کے بچے کو نہیں پڑھا رہا یا میرا ٹارگٹ جو ایف ایسی کا بچہ ہے بیٹا تو میں نے اسی کے لیول پہ آگے بات کرنی ہے تو پولر ایزیبیلٹی پولر ایزیبیلٹی کیا ہے ڈسٹارشن آف چارج آن دا مالیکل ڈسٹارشن آف چارج آن دا مالیکل یعنی چیسی چیز کے اوپر چارج کا پھیل جانا اس کو پولر ایزیبیلٹی کہتے ہیں اور پولر ایزیبیلٹی یاد رکھیں لندن ڈسپری انٹ فورسز کے دیریکلی پرپوشنل لندن ڈسپری انٹ فورسز شاٹ شاٹ لکھتا جا رہا ہوں جتنا زیادہ سائز بڑھا ہوگا پولاریزیبیلٹی زیادہ ہوگی پولاریزیبیلٹی زیادہ ہوگی لندن ڈسپارین فورسز زیادہ ہوگی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس فلورین گیس ہے کلورین گیس ہے برومین لیکوڈ ہے اور آئیوڈین سالڈ ہے یہ گیس ہے یہ بھی گیس ہے یہ آپ کے پاس لیکوڈ ہے یہ سالڈ ہے ٹاپ سے باٹم آتے وقت ان کی فیزیکل سٹیٹ کیوں چینج ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں یہ ڈائی اٹامک مالیکیول ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائی اٹامک مالیکیول ہیں نان پولر ہیں ڈائی اٹامک مالیکیول ہیں نان پولر بھی ہیں اور نان پولر ہیں تو سائز کیا کر رہے ہیں انکریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا ٹاپ سے باٹم سائز انکریز کر رہے ہیں جب ان کا سائز انکریز کر رہے ہیں تو لازم بات ہے لندن ڈسپریان فورسز زیادہ ہوئی ہیں پولر ایزیبیلٹی کا مطلب کیا ہے دیکھو یہ فلورین کا ایک مالیکیول ہے کلورین کا مالیکیول ہے برومین کا مالیکیول ہے آئیوڈین کا مالیکیول ہے اب اگر ہم اس پہ تو چلو چارج کریٹ کر دیتے ہیں پازیٹیو ان پہ نیگیٹیو اس پہ پازیٹیو اس پہ نیگیٹیو ادھر پازیٹیو ادھر نیگیٹیو اسی طریقے سے ادھر بھی پازیٹیو آپ چیک کرتے جا رہے ہو پازیٹیو نیگیٹیو سائز بڑھنے سے بڑھتے جا رہے ہیں ایک مالیکیول اسی کا دوسرا اس طرح کا مالیکیول ساتھ ہو تو پازیٹیو نیگیٹیو زیادہ ہیں اس لیے اٹرکشن زیادہ ہو جائے گی تو یہ جتنی پولر ایزیبیلٹی زیادہ ہوگی لندن اسپریان فورسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ فلورین گیس ہے اور آئیوڈین جو ہے وہ سالد ہے تھرڈ اور لاسٹ اس کی جو پراپٹی ہے لندن اسپریان فورسز کے لحاظ سے آپ کو تاہیے یہ وہ فورسز ہیں جو تمام طرح کے مالیکیول میں ایزیسٹ کرتے ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں پولر ایزیبیلٹی کے بعد تو ہمارے پاس اس میں آتا ہے نمبر آف ایٹم انہ مالیکیول نمبر آف ایٹمز ان مالیکیول آپ کو تاہیے نمبر آف ایٹم انہ مالیکیول اگر بڑھیں گے تو الڈی ایف فورسز بڑھ جائیں گے تو نمبر آف ایٹم انہ مالیکیول کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے لندن نمبر آف ایٹم انہ مالیکیول are directly proportional to الڈی ایف فورسز جتنے نمبر آف ایٹم زیادہ ہوں گے مالیکیول کا سائز بڑھا ہوگا مالیکیول کا سائز بڑھا ہوگا الڈی ایف فورسز زیادہ ہوں گی جیسے اسپوز کرتے ہیں میں آپ کے سامنے لکھوں تو بیٹا ہمارے پاس سی ون سے لے کر سی فور تک کے الکینز بات ہو رہی ہے الکینز کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کے لئے پڑھتے ہیں کہ یہ گیسز ہیں میٹھین، میٹھین، پروپین، بیوٹین یہ گیسز ہیں سی فائیو سے لے کر سی سیونٹین تک کے جو الکینز ہیں یہ آپ کے پاس لیکوڈز ہیں جیسے پیٹرول، گیسولین آپ کو بتا ہے پیٹرول، ہیڈرو کا الکین میں آتا ہے پیٹرول میں اگر میں کہوں گیسولین میں کون سی فورس ہیں لندن ڈسپارین فورس ہیں ویک فورس ہیں اب اسی طریقے سے سی ایٹین اور ہائر الکینز جتنے بھی ہیں وہ آپ کے پاس سارے کے سارے ویکسی سالیڈ ہیں تو کیا ہو رہا ہے نمبر آف ایٹم باڑھے ہیں سائز باڑھے ہیں سائز بڑھنے سے ہلی ڈی ایف فورس انکریز ہونی ہیں تو یہ بچوں اپنے پاس چیزیں نوٹ کریں تو نیکسٹ ابھی ہم اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ اس کو نوٹ کریں ہائٹروجن بانڈنگ بیٹا ہائٹروجن بانڈنگ بسیکلی دیکھا جائے جس کی بڑی آسان سی پہچان ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ ہے فلورین آکسیجن نیٹروجن اور کلورین کو ہم بارڈر لائن کیس کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے کلورین جو ہے وہ بارڈر لائن کیس ہے بارڈر لائن کیس کیا ہوتا ہے اگر ہائٹروجن بانڈڈ مالیکیول آ جائے تو پھر آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور اگر ہائٹروجن بانڈڈ مالیکیول نہ ہو تو اس کو آپ نے شامل کرنا ہے جب بھی یہ ایلیمنٹ ہائٹروجن کے ساتھ ڈائریکٹلی بانڈڈ ہوں گے ان مالیکیول میں ہائٹروجن بانڈنگ ہوگی جیسے سپوز گھرے میں آپ سے کہتا ہوں ہائٹروجن بانڈڈ ہوگی اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں بیٹا این ایچ تھری تو دیکھیں اس میں نیٹروجن ہائیڈروجن میں بانڈ بن رہا ہے اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ موجود ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ہائیلی الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہائیڈروجن کے ساتھ ڈائریکلی بانڈڈ ہوگا ہائیڈروجن بانڈنگ آئے گی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ایتھائیل الکول یا میتھائیل الکول تو آپ اس کا سٹرکچر دیکھو گے تو میتھائیل الکول کا یہ سٹرکچر ہے ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ بانڈڈ ہے ہائیڈروجن بانڈنگ ہے اسی طریقے سے کارباکس لیکیسڈ ہیں تو ان کے سٹرکچر میں اگر آپ دیکھیں تو کاربن جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ہائیڈروجن آ رہا ہے ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی میں آپ سے کہوں کیٹون میں تو آپ کہتا ہے کیٹون میں ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں ہوگی ہے دیکھو کاربن اور ہیٹروجن اور اکسیجن تو آ رہے لیکن ہیٹروجن بانڈنگ کیوں نہیں ہے کیونکہ اکسیجن ہیٹروجن کے ساتھ نہیں جڑا ہوا اکسیجن جو ہے وہ کاربن کے ساتھ جڑا ہوا تو جن مالیکیول میں اکسیجن نیٹروجن یا فلورین ڈائریکلی ہیٹروجن کے ساتھ بانڈنگ ہوں ان مالیکیولز میں ہیٹروجن بانڈنگ ہوگی جبکہ اس ملیکل میں کون سی فورس ہوں گی ڈی ڈی فورس ہوں گی ڈی ڈائپول ڈائپول فورس موجود ہوں گی باقی سب ملیکل میں ہائٹروجن بانڈنگ ہے تو ہائٹروجن بانڈنگ کون سی فورس ہے تو آپ کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس ہوتی ہے ایک ہائٹروجن ایٹم کے درمیان اور دوسرا جو ایلمینٹ ہے ہائلی الیکٹرونگیٹو ایلمینٹ فلورین اوکسیجن یا نیٹروجن اس کا لون پر ان کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پر یہ سٹیٹمنٹ بھی کہیں آئی ہوتی ہے الیکٹرو سٹیٹک الیکٹرو سٹیٹک یہ یاد کرنی ہے بیٹا آپ کو یاد ہونی چاہیے الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن between hydrogen atom of one molecule o molecule same be or such a different be hydrogen atom electrostatic force of attraction between hydrogen atom of one molecule and lone pair of lone pair of highly electronegative element highly electronegative element highly electronegative element electronegative کو میں نے یاسے لگ دیا like fluorine oxygen nitrogen of other molecule یہ آپ کے پاس اس کے definition کہ basically ایک molecule کا hydrogen ہو دوسرے جو molecule ہے اس کا highly electronegative element fluorine یا oxygen یا nitrogen اس کا lone pair ہو جیسے hydrogen bonding HF میں دکھائیں تو یہ HF کا ایک molecule یہ HF کا دوسرا molecule یہ HF کا تیسرا molecule اب اس کی اوپر polarity create کریں partially positive negative یہ dotted line سے میں نے جو بانڈنگ دے دی اسی لگے سے اس پر polarity create کریں جہاں ضرورت پڑھ رہی ہے hydrogen bonding آپ نے ظاہر کر دی اب یہ جو بانڈنگ ہے اس سے ہم hydrogen bonding گیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم hydrogen bond بولتے ہیں بیٹا یہ جو bond ہے یہ hydrogen bond نہیں ہے یہ covalent bond ہے covalent bond ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو hydrogen bond ہوتا ہے اس کا جو bond length ہوتی ہے وہ large ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی multiple جیسے آ سکتا ہے اس کی bond length large ہوگی as compared to کہ اس کا جو highly electronegative element کے درمیان covalent bond ہے اس کی bond length کیا ہوگی شارٹ ہوگی جی اس کی bond length شارٹ ہوگی تو hydrogen bond کی bond length زیادہ ہوتی ہے as compared to ہمارے پاس جو ہے covalent bond تو یہ جو ڈاٹڈ لائن سے اس کو ڈرا کیا کیسے hydrogen bonding کہتے ہیں یہ special type of ڈائپل ڈائپل فورسز بھی ہیں کیونکہ ڈائپل ڈائپل فورسز سے یہ strong forces کیوں ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ صرف اور صرف آپ نے جو بنایا ہوا ہے وہ opposite چارسز کے طریقے میں attraction دکھائی ہے وہاں loan pair کا ذکر نہیں ہے جبکہ یہاں hydrogen atom ہے اور دوسرے atom کا highly electronegative element یہاں آپ کہتے ہیں 50% coordinate covalent bond character بھی شامل ہے جب بچے اس میں 50% coordinate covalent bond character بھی شامل ہے تو یہ تو like bonding کی طرف چلا گیا اس لیے یہ forces strong ہوتی ہیں اور عام طور پر ان کی جو strength ہوتی ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ٹویل سے لے کر 40 کلو جول کے درمیان ان کی strength ہوتی ہے ان forces کی تو یہ these are special type of ڈائپل ڈائپل forces they contain 50% coordinate covalent bond character یہ line بھی یاد رکھیں کہ اس میں 50% coordinate covalent bond character بھی ہوتا ہے اور اس میں highly electronegative element کا loan pair دوسرے کے ساتھ attract ہو رہا ہوتا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں water کے اندر تو بیٹا اگر میں water nitrogen bonding بنانا چاہوں جیسے مرضی بنا دیں جیسے میں نے ایک water کا molecule یہاں لکھ دیا ٹھیک ہے ایک water کا molecule میں یہاں بنا دیتا ہوں ایک water کا molecule ادھر بنا دیں اسی طریقے سے آپ ایک molecule یہاں بنا دیں اور اسی طریقے سے یہاں بنا دی ہے سو آن آپ اس کو ڈرا کرتے جائے اب اس کے اوپر آپ قطع ہے loan pair ہیں یہاں پہ loan pair ہیں اب اس کے اوپر polarity create ہوگی partially positive اس پہ بھی partially positive یہ ایک loan pair اس کے ساتھ attract ہو جائے گا اور دوسرا loan pair جو ہے وہ اس کے ساتھ attract ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا hydrogen bonding ہو جائے گی اب اس کی بھی دو loan pair ہیں تو لازمی بات ہے اس کے بھی دو loan pair ہیں تو ایک hydrogen bond اس کا ادھر بن جائے گا ایک hydrogen bond اس کا اس کے ساتھ بن جائے گا اب اسی طریقے سے سو آن آپ ادھر بھی دکھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر بھی hydrogen bonding ہم دکھانا چاہیں یہ اس molecule کا ہے اب اس کا جو ہمارے پاس اگر ہم نے اس کو ایسے ڈرا کر دیا ایک مالیکل کے اندر کتنے ہیڈروجن بانڈ بن گئے بچے اگر آپ دیکھیں تو اس مالیکل کے ساتھ ایک ہیڈروجن بانڈ یہ بنا ہوئے اور ایک آکسیجن کے ساتھ یہ بنا ہوئے اب اس کے ساتھ ایک بنا ہوئے یہ اس کے ساتھ بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے اب اسی طریقے سے اس کے نیچے ہم اس کو ڈرا کر دیں تو ہم اس کے نیچے اس کو اور سو آن بنا سکتے ہیں تو یہ ہیڈروجن بانڈنگ اس طریقے سے ان مالیکلز کے درمیان ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں پر مالیکیول کتنے ہیڈروجن بانڈ بنا رہا ہے تو دیکھیں ایک ہیڈروجن بانڈ دیکھو دو ہیڈروجن موجود ہیں دو ہی لون پیئر موجود ہیں اسی دو ہیڈروجن بانڈ بن رہے ہیں یہاں ہیڈروجن ایک ہے لون پیئر تین ہے تو ایک ہیڈروجن بانڈ بن رہے ہیں اب امونیا کے کیس میں اگر میں آپ سے کہوں کہ وہاں پہ کتنے ہیڈروجن بانڈ بنیں گے تو سو آن آپ اس کا سٹرکچر بھی ڈراغ کر سکتے ہو یہ امونیا کا ایک مالیکیول ہے اگر یہ بھی امونیا کا ایک مالیکیول ہے اور سو آن میں اس کو بنا دوں ٹائم کو ویسٹ نہیں کر دے اس کے اوپر ایک لون پیر بھی ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے اوپر پارشلی پازیٹیو ایک ہیٹروجن بانڈ بنے گا وجہ کیا لون پیر ایک ہے اب یہ کیوں نہیں ایسے کر دیا کہ ادھر پازیٹیو اٹریکٹ ہو جائے آپ کہتے ہیں لون پیر اور ہیٹروجن کا برابر ہونا شرط ہے اس لیے ایک ہیٹروجن تین ہے لون پیر ایک ہے ایک ہیٹروجن بانڈ فارم ہوگا یہاں ہیٹروجن ایک ہے لون پیر تین ہے ایک ہیٹروجن بانڈ فارم ہوگا یہاں لون پیر بھی دو ہیں اور پر مالیکیول پاز ہیٹروجن بھی دو ہیں اس لیے دو ہیٹروجن بانڈ جو ہے وہ فارم ہوگے تو یہاں پہ بھی ہیٹروجن بانڈنگ ہوگی اور اس کی بانڈ لینٹھ آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتی ہے از کمپیرٹو کووننڈ بانڈ تو ہیٹروجن بانڈنگ ان مالیکنز کے درمیان ہوگی ہیٹروجن بانڈنگ جتنی زیادہ الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس بڑھے گا ہیٹروجن بانڈنگ بڑھے گی مجھے یاد آ رہا ہے کہ دو ازار بارہ یا تیرہ ایم ڈی کیڈ کا پیپر تھا اور اس میں ایک آرڈر آیا تھا بچوں سے بلکہ دو ازار بائس میں بھی یہ پوچھا گیا کہ یہ ایک آرڈر پوچھا تھا اس نے بولنگ پائنٹ کا تو یاد رکھے بیٹا بولنگ پائنٹ آرڈر یہ ہے کہ وارٹر کا بولنگ پائنٹ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیرٹو کس سے ایچ ایف سے ایچ ایف کا بولنگ پائنٹ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیرٹو ایمونیا اور ایمونیا کا بولنگ پائنٹ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیرٹو ایچ ایف ایچ سی ایل بجا گیا ہے آپ کہتے ہیں اس میں کتنے ہیڈروجن بانڈ بن رہے ہیں آپ کہتے ہیں پر مالیکیول ٹو ہیڈروجن بانڈ بنا رہے ہیں یہ ہیڈروجن بانڈ بن رہے ہیں یہ ہیڈروجن بانڈنگ سٹرانگ ہے اس لیے بائلنگ پانٹ ہائی ہوگا اس کا اس کے اندر پر مالیکیول کتنے ہیڈروجن بانڈ بنا رہے ہیں ون ہیڈروجن بانڈ بنا رہے ہیں یہاں پرمالیکل کتنے ہیٹروجن بانڈ بنا رہا ہے بان تو بائلنگ پانڈ برابر کیوں نہیں ہے آپ کہتے ہیں فلورین is more elektronegative than ہیٹروجن فلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ہیٹروجن سے ہیٹروجن زیادہ ہوگی تو بانڈنگ سٹرانگ ہوگی ہیٹروجن بانڈ زیادہ سٹرانگ ہے یہاں پہ یہاں اس کی نسبت ویک ہے لیکن ہیٹروجن بانڈ برابر ہے اس لیے اس کا بائلنگ پانڈ زیادہ ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں یہاں پہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ بسیکلی یہ بارڈر لائن کیس ہے اس میں اس وقت ہم کہتے ہیں ڈی ڈی فورسز ہیں ڈائپول ڈائپول فورسز ہیں ہیٹروجن بانڈنگ سٹرانگ ہوتی ہے ڈائپول ڈائپول فورسز سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو بائلنگ پانڈ ہے وارڈر کا ہیسٹ ہوگا اور ہیٹروجن کا جو ہے وہ کم ہوگا یہ ہمارے پاس ہیٹروجن بانڈنگ ہے ویسے ایک اور کوسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں ان کا بائلنگ پوائنٹ آرڈر کیا ہوگا ایچ ایف ایچ سی ایل ایچ بی آر ایچ آئی تو یاد رکھیں میٹھا اس میں تو ہیٹروجن بانڈنگ ہے اس کا تو ہائیسٹ ہوگا اس کا تو سب سے ہائیسٹ ہوگا اب الیکٹرو نیگیٹیو آپ بتا ہے یہ ہمارے پاس مالیکیول ہے پولر ہیں لیکن یاد رکھیں اس کے اندر پولر کے ساتھ ساتھ ایک میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ونڈر وال فورس جو آل ٹائپ آف مالیکیول میں ایکزسٹ کرتی ہیں تو یہاں پہ سائز بڑھتا جا رہا ہے اگر پولر بھی ہیں ڈائپول ڈائپول فورس بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ لندن ڈسپریان فورس بھی ہیں تو جب لندن ڈسپریان فورس ہیں سائز بڑھا ہے سائز بڑھنے کی وجہ سے لازمی بات ہے ان کا لندن ڈسپریان فورس بڑھیں گی تو بولنگ پانٹ بڑھے گا تو بولنگ پانٹ یہاں پہ نیچے کی طرف انکریز ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیں تو وہ تو ہائیسٹ ہے اب اس کے بعد بولنگ پانٹ نیچے کی طرف انکریز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ان تینوں کے اندر اگر کمپیر کروں تو اس کا ہائیسٹ ہوگا ان تینوں کو آپس میں کمپیر کروں اس کا ہائیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد اس کا ہوگا سب سے لویسٹ اس کا ہوگا اس کا سب سے آپ کے پاس ہے جی لویسٹ آپ سمجھ لیں سب سے کم ہے تو لویسٹ کیوں کہہ رہا ہوں بیٹا ہے اس کا سب سے بائلنگ پائنٹ لویسٹ کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں اس کے اندر آہ سائز بڑا ہے آہ لندن ڈسپریان فورسز زیادہ ہوں گی اس کے اندر لندن ڈسپریان فورسز اور کم ہوں گی اس میں سائز اور چھوٹا ہو گیا ہے ہیلوجن کا اس لیے لندن ڈسپریان فورسز سب سے آہ کم ہے اس لیے اس کا بائلنگ پائنٹ سب سے لویسٹ ہے اس کو کیوں آپ نے اس میں بھی سائز سب سے چھوٹا سب سے آئیسٹ ہوگا تو یہ بھی ملٹیپل چیز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ہیٹروجن بانڈنگ بچوں چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنی آپ کچھ اس کی اپلیکیشن بھی ضرور ریڈ کرنے ہیں یہ جتنے ٹاپک میں پڑھا رہا ہوں آپ کو میں نے ریکومنڈ کی ہیں دو بکس میں نے کہا کہ آپ یا تو بچوں پہلے نمبر پہ تو آپ نیشنل بک فانڈیشن کو فالو کرو اور اس کے بعد پنجاب ٹیکس بک کو فالو کرو اور ساتھ لیکچر فالو کرو اور ساتھ ہی آپ جو بیسیکلی پریویس پیپر ہیں پاسٹ پیپر ہیں اگر وہ سال کریں تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں بیٹا کیمسٹری کی میری طرف سے گارنٹی ہے کہ آپ کے ملٹیپل چیز سب سے زیادہ کیمسٹری کے اندر ٹھیک ہوں گے اگر آپ یہ فنومنہ اپلائے کریں گے تو اب نیکسٹ ہمارے پاس اس کے کچھ اپلیکیشنز میں ہم آئے ہیں تو اپلیکیشنز اور کچھ میں آپ کو جب یہ تھوریٹیکل لیکچر ختم ہوگا تو میں دس پاسٹ پیپر کے ملٹیپل چیز بھی آپ کو سال کراؤں گا انشاءاللہ وہ جو دس ملٹیپل چیز کی سال کراؤں گا وہ میں اپنی طرف سے نہیں کراؤں گا بلکہ بچہ پاسٹ پیپر کے ملٹیپل چیز سال کراؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ڈیفیکلٹ لیول کیا ہے وہاں پہ کوسچن کس طرح کیا آ رہے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں اور کوسچن کیسے آتے ہیں اپلیکیشنز اپلیکیشنز میں اگر ہم آئیں تو بچہو اس میں ایک اپلیکیشنز سب سے پہلے آتی ہے solubility of hydrogen bonded مالیکیوں اس پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے solubility کوئی ملٹیپل چیز آ سکتا ہے سالوبلیٹی آف ہائٹروجین بانڈڈ ہائٹروجین بانڈڈ مالیکیول یاد رکھو بیٹا جو ایسے مالیکیول جن کے اندر ہائٹروجین بانڈنگ ہوگی وہ وارٹر سالوبل ہوں گے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جتنی بھی الکولز ہیں وہ وارٹر سالوبل ہیں کس وجہ سے سالوبل ہیں ہائٹروجین بانڈنگ کرتے ہیں جتنے بھی کاربوکسلی کیسے ہیں وہ سارے کے سارے فارمک ایسے دیسے 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 د کمپاؤنڈ کیوں سالوبال ہے تو ہیٹروجن بارڈنگ کا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اب ہمارے پاس آجی کلینزنگ ایکشن کلینزنگ ایکشن آپ کو ہوتا ہے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بیٹا سوپ اینڈ ڈیٹرژنٹ وہ بیسیکلی سوپ اور ڈیٹرژنٹ اگر دیکھیں سون اور سرف دیکھیں تو ان میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پولر پارٹ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے نان پولر پارٹ پولر پارٹ ہوتا ہے وہ بچوں وارٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے ہائٹروجن بانڈنگ یہ پولر پارٹ وارٹ کے ساتھ ہائٹروجن بانڈنگ کرتا ہے جی ہائٹروجن بانڈنگ کرتا ہے نان پولر پارٹ جو بیسیکلی ایک برش کا گام کرتا ہے یہ آئل وغیرہ یا گریس وغیرہ یا اس طرح کے جتنے بھی چیزیں نان پولر ہوتی ہیں ان کو ڈیزال کرتا ہے اور اس وجہ سے جو سابن ہے اس سے کپڑے جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہائٹروجن بانڈنگ اس کا مطلب ہے کلینزنگ ایکشن کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں ڈائز اینڈ پیٹس ڈائز اینڈ پیٹس ڈائز آپ کو پتا ہے بچوں جو کپڑوں کے اوپر کلر کیا جاتے ہیں پیٹس جو عام طور پر دیواروں کے اوپر یا آپ سمجھ لیں مختلف میٹلز کے اوپر کلر کیا جاتے ہیں ان کے اندر کون سی بانڈنگ ہوتی ہے یہ یاد رکھیں یا ہنی جو ہے وہ وسکس کیوں ہوتا ہے یا اگر میں آپ سے کہوں گلو جو ہے وہ سٹکی کیوں ہوتا ہے تو ان تمام میں کون سی بانڈنگ آپ اپنے آپشن سیلیکٹ کرنا ہے ان دیز مالیکیول دیئر آر ہائٹروجن بانڈنگ ایک دفعہ گو تھرو اگر بچے نے کیا ہوئے تو اس کو فوراں سمجھا جائے گا کہ ڈائز اینڈ پیٹس کے اندر یعنی میں اگر آپ سے کہوں گی یہ جو ڈائز ہیں کپڑوں کے اوپر کلر چپک جاتا ہے کس وجہ سے ہائٹروجن بانڈنگ کے وجہ سے اچھا یہ اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں پینٹ وغیرہ جو ہے وال کے ساتھ چپک جاتے ہیں یہ کون سی بانڈنگ ہے تو آپ نے ہائٹروجن بانڈنگ کا آپشن سلیکٹ کرنا ہوگا اس لیے اس پہ بھی ملٹیپل جائز پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں بچو پینٹ اینڈ ڈائز کے بعد فوڈ مٹیریل فوڈ مٹیریل یہ ہمارے پاس فوڈ مٹیریل ہے بچو ان کے اندر بھی کون سی بانڈنگ موجود ہے فوڈ مٹیریل جو کھانے پینے والی چیزیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کاربو ہیڈریل کے اندر کون سی بانڈنگ موجود ہوتی ہیں تو کاربو ہیڈریل کے اندر ہائٹروجن بانڈنگ موجود ہوتی ہے جی تو ان فوڈ مٹیریل địر ہائٹروجن یہ بھی آپشن آپ نے اس میں سے ذہن میں رکھنا ہے ہائٹروجن بانڈنگ اس کے لاوہ دیکھیں کلاتھنگ کے اندر بھی ہے کپڑے کے اوپر جو مختلف سیاست ہم کارٹن کا کپڑا ہم پہنتے ہیں یا بعض دفعہ سلک ہوتا ہے بعض دفعہ بول ہوتا ہے یہ جو دھاگہ ہے اس کے اندر بیسیکلی مین رول کون سی چیز کا ہوتا ہے کون سی چیز ہے تو آپ اس میں بھی ہائٹروجن بانڈنگ کا آپشن سیلیکٹ کرتے ہیں ہائٹروجن بانڈنگ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں بھٹا یہ تو ہمارے پاس مختلف چیزیں ہوں گی بیالوجیکل مالیکیول اگر دیکھیں اس کے اوپر کوسچن آ چکا ہے بچو بیالوجیکل مالیکیول پاسٹ پیپر نکالیں ویب سائٹ سے نکالیں تو آپ کو مل جائیں گے بیالوجیکل مالیکیول ان کے اندر جیسے آپ کو بتایا کہ ہم کہتے ہیں ڈی این اے اور آر این اے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے ڈی این اے آر این اے سنگل سٹینڈرڈ ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں ڈی این اے اور میں جو ڈبل ہیلکس بنتی ہے ان میں کون سی بانڈنگ موجود ہوتی ہے تو آپ نے اتر بھی آپشن کیا سیلیکٹ کرنا ہے ہائٹروجین بانڈنگ ہوتی ہے ہائٹروجین بانڈنگ تو یہ بچو آپ کو جسٹ ریکال کرانے کے لیے میں نے کچھ چیزیں لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہیٹروجین بانڈنگ کے آپشن کہاں کہاں ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے گھو تھو کر دیا اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اویپوریشن کے اوپر بیٹا اویپوریشن نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اویپوریشن ویڈیو بچو لازمی بات ہے ون شاٹ آپ کی ڈیمانڈ تھی تو اس لیے میں ون شاٹ ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے وجہ سے اس کی لینٹھ بڑی ہو رہی ہے اویپوریشن یاد رکھیں یہ ایک سپونٹینیوز پروسس ہے یہ آل ٹیمپریچر پر پاسیبل ہے اس میں خود بخود لیکوڈ ویپر میں کنوٹ ہوتا ہے ہیٹنگ نہیں کرنی پڑتی خود بخود اگر ایک لیکوڈ ویپر میں جا رہا ہے اسے اویپوریشن کہتے ہیں تو کیا ہم اس کا لکھ سکتے ہیں کچھ پوائنٹ ریکال کرنے کے لیے سپونٹینیوز چینج آف چینج آف لیکوڈ لیکوڈ انٹو ویپر اس کالڈ اویپوریشن سپونٹینیوز چینج آف لیکوڈ انٹو ویپر اس کالڈ اویپوریشن نمبر ٹو یاد رکھیں اٹیک پلیس ایٹ آل ٹیمپریچر کہیں آپشن آجائے اویپوریشن ٹیک پلیس ایٹ آل ٹیمپریچر سیلیک کرنے ہی اویپوریشن آل ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے اویپوریشن کونزا پروسس ہے کولنگ پروسس ہے اویپوریشن نظر کولنگ پروسیس کولنگ پروسیس کیوں ہے جیسے بٹا آپ کو پسینہ آیا ہوئے تو آپ فین کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ کو تھنڈک فیل ہوتی ہے کیا وجہ ہے آپ کی باڈی کے اوپر ہائی کانیٹک انرجی مالیکل ایوپوریٹ ہوتے ہیں لوگ کانیٹک انرجی مالیکل آپ کی باڈی پر رہ جاتے ہیں آپ کو تھنڈک فیل ہوتی ہے پرشیون آپ باڈی سپریے لگاتے ہیں آپ کو تھنڈا فیل ہوتا ہے اللہ کہ باڈی سپریے جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہوتا basically وہ آرگینک لیکوڈ ہوتا ہے جیسے آپ اپنی باڈی پہ سپریے کرتے ہیں ہائی کانیٹک انرجی مالیکل ایوپوریٹ ہوتے ہیں لوگ کانیٹک انرجی مالیکل آپ کی باڈی پر رہتے ہیں overall کانیٹک انرجی کم ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کی جس کے لیجp پورسیس ہوتا ہے مٹی کے کنٹینر میں پانی تھنڈا ہو جاتا ہے مٹی کے مٹکے میں پانی تھنڈا کیوں ہو جاتا ہے آپ کو بتایا اس میں ملینز کے لیان سے پور ہوتے ہیں اور ان پور میں سے مسلسل ایوپوریشن ہوتی ہے جب ان پور میں سے مسلسل ایوپوریشن ہوتی ہے تو جو مٹی کا کنٹینر ہے اس میں سے اگر ایوپوریشن ہوتی جائے گی تو پانی جو ہے وہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا گھڑا پرانا ہو تو ایوپوریشن پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے وجہ کیا اس کے پور کے اندر مٹی چلی جاتی ہے اس کے پور بند ہو جاتے ہیں اور ایپوریشن پروسیس سلو ڈاون ہوگا کولنگ پروسیس رکھ جائے گا تو ایپوریشن تیک پلیس اٹال ٹیمپریچر ایٹیز اکولنگ پروسیس ایٹیز ایس پونٹینیس پروسیس یہ بھی یاد رکھیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو یہ ایک پونٹینیس پروسیس بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو ہی انرجی سراؤنڈنگ سے یہ لے گا ہماری کیوں تب ایوپوریٹ ہوتے ہیں یہ بھی ذہن میں رہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایوپوریشن کون سا پروسیس ہے ایک دفعہ یہ بھی پوچھا یہ کون سا فنومنہ ہے یہ ہمارے پاس سرفیس فنومنہ ہے اور یہ یاد رکھیں بیٹا کہ ایوپوریشن ہمارے پاس جو پروسیس ہے یہ مختلف فیکٹرز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ فیکٹر میں یہاں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو اس کو افیٹ کرتے ہیں کیونکہ بچوں یاد رکھیں میں انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ کو کی پوائنٹس اور یہ یونٹ ہماری ایسی ہے جو ریڈنگ ٹائپ ہے تو میں بچوں کو میکسیمم پراپٹیز یاد کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھواتا ہوں کلاس کے اندر تاکہ ان کو یاد رہے ابھی میں زبانی بتاؤں گا دو چار دنوں میں آپ بھول جاؤ گے پھر آپ کو ریکال کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس نہیں ہوں گے جو بچے بک کو ریڈنگ کرنے کے بعد کی پوائنٹس اپنے بناتے جاتے ہیں انہی کی سیلیکشن ہوتی ہے جو کہتا ہے مشکل ہے جو مشکل نہیں کرے گا بچوں مشکل میں اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا تو اس کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا سیدھی بات ہے تو یہ ایڈمیشن کا چانس ایک باری ملتا ہے تو یہ چیزیں بنانی پڑتی ہیں مجبوری ہے اب فیکٹرز پہ آتے ہیں اس لیے آپ کھلے دل سے پڑھیں پڑھنا آپ نہیں ہے خوشی سے پڑھیں دکھ سے پڑھیں جیسے بھی پڑھیں پڑھنا آپ نہیں ہے جو کام آپ نے لے لیا ہے پھر بچے سکون تو تب ہی ملے گا جب آپ اس کام کو کریں گے ادروائز بچے کسی کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا کسی کا بھی کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا جو زبردستی اپنے کام کرتے ہیں نا بیٹا وہ ہی اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اس لیے اگر آپ کا دل نہیں کر رہا پھر بھی آپ نے وہ کام کرنا ہے پھر وہ کام کرو گے تو پھر ریزلٹ نکلے گا آپ کا فیکٹرز اب فیکٹرز پہ اگر ہم آتے ہیں تو مختلف فیکٹرز ہیں جیسے نیچر آف لیکوڈ نیچر آف لیکوڈ اچھا نیچر آف لیکوڈ میں پولر نان پولر پولر کا ایوپریشن کم ہوگی نان پولر کی زیادہ ہوگی نیچر آف لیکوڈ میں بعض دفعہ ہم سائز بھی لیتے ہیں بیٹا اور شیپ بھی لیتے ہیں اگر ایک مالیکیول ہے اس کا سائز سمال ہے ٹھیک ہے اگر ایک مالیکیول ہے اس کا سائز smال ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ سیمپل ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے کمپلیکس نہیں ہے تو ایوپریشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے پھر ایوپریشن پروسس جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا یعنی شیپ سیمپل ہے مالیکیول کا سائز چھوٹا ایوپریشن زیادہ ہوگی اگر سائز بڑا ہے اور شیپ جو ہے وہ ایرائگولر ہے ریگولر نہیں ہے سیمپل نہیں ہے ارائگولر ہے تو ایوپوریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس لیے اس کو آپ نے اس کے مطابق سیٹ کر لینا ہے یہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوتا فیکٹر نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹر مالیکولر فورسز انٹر مالیکولر فورسز کیونکہ یہ بک میں بچوں کو مل جاتا ہے تو اس لیے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں انٹر مالیکولر فورسز بڑھیں گی تو ایوپوریشن کم ہو جائے گی انورسلی پرپورشنل ہے اس لیے دیکھیں وارٹر جو ہے کم ایوپوریٹ ہوتا ہے تو پیٹرول جو ہے وہ زیادہ ایوپوریٹ ہوتا ہے پیٹرول گیسولین میں آپ کو بتایا لندن ڈسپریان فورسز ہیں ویک فورسز ہیں وارٹر میں ایٹروجن بانڈنگ ہے تو ویک فورسز ہیں تو لازم بات ہے ایوپوریشن زیادہ ہے اور وارٹر میں ایٹروجن بانڈنگ ہے سٹرانگ فورسز ایوپوریشن کم ہے تو اس لیے انٹرمالیکلر فورس کے ساتھ اس کا انورس ریلیشن ہے جی اور اس کے بعد ہے سرفیس ایریا سرفیس ایریا سرفیس ایریا کے ساتھ ایویپوریشن کا جو ریلیشن ہے وہ آپ کو بتاہ سرفیس ایریا بڑھے گا ایویپوریشن بڑھ جائے گا تو اس لیے سرفیس ایریا کے ساتھ اس کا ڈائریک ریلیشن ہے جی سرفیس ایریا is ڈائریکلی پرپورشنل ٹو ایویپوریشن اگر آپ پیٹرول کھلے کنٹینر میں ڈال کے رکھیں جلدی اڑے گا کلوز کنٹینر میں ڈال کے رکھیں کم اڑے گا یا گھروں میں آپ فنومنہ دیکھتے ہو کہ لیڈیز کیا کرتی ہیں بیٹا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ پھیلا کے ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں سرفس ایریہ بڑھ جاتا ہے اگر وہی کپڑے اکٹھے گھر کے ڈال دیے جائیں کسی جگہ پہ تو ایپریشن پروسیس سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور ایپریشن پروسیس سرفس ایریہ کم ہوگا ایپریشن رکھ جائے گی تو سرفس ایریہ کے ساتھ ایپریشن کا ڈائریک ریلیشن ہے جی اور نیکس فیکٹر ہمارے پاس ہے انٹرمالیکلر فورس سرفس ایریہ کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فیکٹر اور ہے ہیمیڈیٹی 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 جو ہمارے پاس ہے جتنی زیادہ ہوگی ایپریشن اتنی کم ہوگی انورس ریلیشن ہے ٹھیک ہے حبز ہوتی ہے ساون کے مہینے میں کیونکہ ہوا میں نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ایپریشن پروسیس رک جاتا ہے اور ایپریشن پروسیس رکے گا کولنگ پروسیس رکے گا گھٹن پھیل ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے نیکسٹ اگر ہم فیکٹر پہ آتے ہیں اگر ہم نیکسٹ پہ آئیں تو ہمارے پاس ایمیڈیٹی کے علاوہ ایکسٹرنل پریشر بھی ہے بیٹا ایکسٹرنل پریشر اگر بڑھ جائے گا تو ایپریشن کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی انورس ریلیشن ہے ایکسٹرنل پریشر جتنا زیادہ ہوگا ایپریشن ایپریشن اتنی کم ہوگی ایکسٹرنل پریشر کم ہوگا تو ہمارے پاس ایپریشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی آپس میں انورس ریلیشن ہے انٹر مالیکلر فورسز ہو گیا سرفیس ایریا ہو گیا اور اس کے علاوہ نیچر آف لیکوڈ کوئی ایسا فیکٹر جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف انٹر مالیکلر فورسز سرفیس ایریا ہیمیڈیٹی ہاں جی تیمپریچر نہیں بتایا تیمپریچر کا فیکٹ بھی ہے تو بیٹا ہمارے پاس تیمپریچر تیمپریچر کے ساتھ بھی اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں بہت سارے ہیں جیسے جیسے میں بچوں کو اسائنمنٹ اور ٹرسٹ کراتا ہوں تو یہ ساری باتیں رپیٹ ہوتی جاتی ہیں تیمپریچر جو ہے وہ ایپریشن کے ڈائریکلی پرپورشنل ہے تیمپریچر بڑھے گا ایپریشن انگریز ہو جائے گی تیمپریچر زیادہ ہوگا گرمیوں میں پانی زیادہ اڑتا ہے سردیوں میں پانی کم اڑتا ہے ایپریشن دیریکلی پرپورشنل ہوتی ہے تیمپریچر کے تو میرے خیال میں جتنے بھی میں نے انٹری ٹیسٹ میں ایپریشن کے اوپر کوسٹن دیکھیں میں نے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ کوسٹن جب ہم ڈسکس کریں گے ملٹیپل جائس کی فارم میں تو پھر مزید اس کو ڈسکس کریں گے نیکس فیکٹر کے بعد بچوں ہمارے پاس آ جاتا ہے ویپر پریشن ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ٹاپک ہے ویپر پریشن ہمت کرنی ہے بچوں تھکنا نہیں ہے تو کوشش کرتے جائیں اگر آپ ایزی فیل کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر درمیان میں کہیں پہ آپ کو مسئلہ بنتا ہے تھک جاتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ویڈیو کو روکیں اور پانی پیئیں فریش ہوں پھر آ جائیں ٹھیک ہے پھر وہیں سے شروع کر لیں اور داکہ آپ کی پوری ایک یونٹ جو ہے اچھے طریقے سے ریوائز ہو جائے اب ہم آتے ہیں ویپر پریشن کے اوپر ویپر پریشن پتہ ہے بٹا اس کو کلوز کنٹینر میں میئر کیا جاتا ہے کسی بھی لیکوڈ کا ویپر پریشن ہمیشہ کلوز کنٹینر میں میئر کرتے ہیں it is میئرد in a کلوز کنٹینر it is میئرد in کلوز کنٹینر اس کو ہمیشہ کلوز کنٹینر میں میئر کے جاتا ہے اور دو اسٹرومنٹ آن طور پر ویپر پریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں اگر اوپن ائر کا پریشن میئر کرنا ہو تو بیرو میٹر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیرو میٹر جو ہے ایک انسٹرومنٹ ہے بیرو میٹر ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ ویپر پریشن آپ ائر میئر کرتے ہو بیٹا لیکن اگر کسی لیکوڈ کا ویپر پریشن یا کسی گیس کا ویپر پریشن کنٹینر میں میئر کرنا ہو کسی بھی گیس کا یا لیکوڈ کا پریشن کنٹینر میں میئر کرنا ہو تو پھر آپ اس کے لیے کیا یوز کرتے ہو مینو میٹر یوز کرتے ہو ٹھیک ہے ایک یو شیپ ٹیوب ہوتی ہے یہ مینو میٹر یہ گیس یا آپ کے پاس لیکوڈ کا پریشن میئر کرتا ہے in a close container close container میں میں یہ کرتے ہیں vapor pressure ہوتا گیا ہے vapor pressure یہ ہوتا ہے کہ suppose کریں یہ ایک container ہے اس کے اندر یہاں پہ liquid موجود ہے close container ہے اوپر سے ہم نے close کے ہوئے پہلے liquid کو heat کرو گے یہ اوپر کی طرف evaporate ہوگا اسے evaporation کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ close container ہے vapor باہر نہیں جائیں گے جتنے evaporate ہو رہے ہیں اتنی condense ہو رہے ہیں اس وقت جو pressure and vapors کا اس liquid کی surface کے اوپر اسے vapor pressure کہتے ہیں یعنی یہ evaporation اور condensation جب برابر ہو جاتے ہیں اس وقت جو vapor کا pressure ہوتا ہے liquid کی surface کے اوپر اسے vapor pressure کہتے ہیں اس لئے عام عام طور پر ایک definition پڑھتے ہیں pressure exerted by exerted by vapors pressure exerted by vapors on the surface of liquid on the surface of liquid on the surface of liquid when rate of evaporation is rate of evaporation is equal to rate of condensation rate of condensation is called vapor pressure یہ یاد رکھیں بیٹا vapor pressure جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ بھی مختلف factors کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس میں بھی دیکھیں تو مختلف factors ہیں جو کہ اس کو effect کر سکتے ہیں vapor pressure اس کے لئے جو manometer use کرتے ہیں اس کے لئے classius ایک equation use ہوتی ہے بچو classius caprian equation ہوتی ہے وہ جو equation ہوتی ہے وہ basically اس میں ہم یہ use کرتے ہیں کہ pressure جو ہوگا total PA plus کیا ہوگا آپ کے پاس اس substance کا جو بھی ہمارے پاس pressure ہوگا اس کو ہم delta h height دو mercury level کے درمیان لکھتے ہیں وہ ہم measure کرتے ہیں جیسے اس طرح کی u shape tube ہوتی ہے جو barometer ہوتا ہے تو یہاں پہ اس میں جو بھی mercury کا level ہے جیسے اس کے پر pressure بڑھتا ہے تو یہ level میں جو difference آتا ہے اس difference کو delta h کہتے ہیں یہ ہم delta h یہاں مختلف ہیں جیسے سب سے پہلے آتے inter molecular forces inter molecular forces جو inter molecular forces ہوتی ہیں وہ vapor pressure کے inversely proportional ہیں inversely proportional to vapor pressure vapor pressure کو VP لکھ رہا ہوں جتنا زیادہ inter molecular forces ہوں گی لازم بات ہے اتنے کم molecule evaporate ہوں گی جتنے کم evaporate ہوں گی کم condense ہوں گی اور vapor pressure کام ہوگا second factor ہمارے پاس ہے inter molecular forces کے بعد next factor جو ہمارے پاس depend کرتا ہے جس کے اوپر ہے temperature temperature vapor pressure temperature temperature کے directly proportional to temperature vapor pressure is directly proportional to temperature pressure اسی طریقے سے humidity اس کے ساتھ بھی آپ اس کو relate کر سکتے ہو اور humidity کے ساتھ اس کا کیا relation بنے گا inverse relation بنے گا external pressure جتنا اس container پر بڑھا دو گے اس کے ساتھ بھی اس کا inverse relation بنے گا ٹھیک ہے external pressure کے ساتھ اس کو relate کریں external pressure close container تو ہے لیکن external pressure کے ساتھ اگر ہم اس کو relate کرتے ہیں تو vapor pressure is inversely proportional to external pressure external pressure بڑھے گا vapor pressure کم ہو جائے گا کن factor کے اوپر depend ہی نہیں کرتا یہ بھی ایک دفعہ question تھا میرے خیال میں 2022 کا اگر آپ یم چکے تو بچو vapor pressure کن factor پہ depend نہیں کرتا vapor pressure does not depend upon vapor pressure does not depend upon کس پہ depend نہیں کرتا amount of liquid amount of liquid ایک ٹس پہ depend نہیں کرتا جتنا مرضی amount of liquid بڑا دو کم کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا surface area کلوز container ہے surface area پہ depend نہیں کرتا تیسرا factor کون سا ہے ہمارے پاس amount of liquid surface area volume of container پہ depend نہیں کرتا volume of container ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز وہاں پہ 2022 کے پیپر میں موجود تھی میرے مزید اس کو آپ نے 2022 کا پیپر پاسٹ نکال نہیں آپ کو نظر آجائے گا vapor pressure does not depend upon amount of liquid surface area volume of container ان کے اوپر vapor pressure depend نہیں کرتا تو یہ vapor pressure میں سے کچھ چیزیں جو آپ نے یاد کرنی ہے اب ہم آتے boiling point کے اوپر boiling point یہ کیا ہوتا boiling point یاد رکھو boiling point وہ temperature ہوتا ہے جس کے اوپر vapor pressure of the liquid اور external pressure آپ پس میں برابر ہو جاتے اسے boiling point کہتے ٹھیک ہے temperature at which vapor pressure of liquid become equal to become equal to external pressure atmospheric pressure بھی کھول ایک سکتے ہیں external pressure is called boiling point وہ temperature جس کے اوپر pressure of the liquid become equal to external pressure is called boiling point یاد رکھیں بیٹا اگر ہم external pressure بڑھائیں گے تو boiling point بڑھ جائے گا ٹھیک ہے external pressure boiling point کے directly proportional ہوتا ہے external pressure is directly proportional to boiling point جیسے گھروں میں pressure cooker جو کام کرتا ہے وہ کس بیس پہ کام کرتا ہے elevation of boiling point پہ pressure cooker pressure cooker work on the basis of elevation of boiling point elevation of boiling point elevation elevation of boiling point یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا pressure cooker میں بائیر کا pressure بڑھایا جاتا ہے جس boiling point بڑھ جاتا ہے اور کھانا جلدی پکتا ہے اور vacuum distillation یہ بھی application ہے vacuum distillation work on depression in boiling point شارٹ میں لکھ لیتا ہوں depression in boiling point depression in boiling point جیسے glycerine کے example آپ نے یاد کرنی ہے اب میں چند example آپ کو یہاں پہ اس کی یاد کرواتا ہوں کہ boiling point سے related کچھ example یاد کرنی ہے کہ بچو آپ کو data یاد ہونا چاہیے کہ boiling point کس طرح ہمارے پاس effect کرتا ہے temperature وغیرہ یا چیزیں کون سے factor ہیں جو effect کرتے ہیں تو ہمارے پاس application میں دیکھیں تو ہم نے گھروں میں جو water دیکھتے boiling point of h2o ہوتا ہے boiling point of water 100 degree centigrade ہوگا at the pressure of کیونکہ آپ کو آتا ہے یہاں pressure of 18M تو 760 tower ہم اس کو consider کرتے 18M 760 tower کی equal ہوتا ہے boiling point of water is 100 degree centigrade at the pressure of 760 tower یہ boiling point water 98 degree centigrade جب pressure کتنا ہوگا 700 tower اور یہ کہاں پہ data route record ہے بچو یہ record ہے Murray hills کی اوپر مری hills کی اوپر یہ data ہے boiling point of water 69 degree centigrade ہو جاتا ہے اگر ہم external pressure اور کم کر دیں 323 tower کر دیں اور 323 tower pressure کہاں پہ ہوتا ہے mount Everest کے top پہ mount Everest کے top پہ اور اسی طریقے سے اگر آپ اور pressure کم کریں تو water 25 degree centigrade پہ وائل ہو سکتا ہے vacuum pump کے ذریعے اگر آپ pressure 23 point 7 tower کر دیں boiling point of water 100 سے زیادہ بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے یہ بھی data experimental boiling point of water 120 degree centigrade ہوتا ہے یہ آپ کی book میں سارا data given ہے book based question بھی جاتے 1489 ton تو دیکھو external temperature pressure بڑھ boiling point بڑھ گیا external pressure کم ہو رہا ہے boiling point جو وہ کم ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس data ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے اس طریقے سے آپ گلائسرین ہے اس کو ہم گلائسی رول کے نام سے بھی یاد کرتے 1 2 3 propane triol کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں organic پڑھی ہوگی 1 2 3 propane triol glassrine یا glassy roll اس کا boiling point ہوتا ہے 2 90 degree centigrade at the pressure of 7 60 tower اور 2 90 پہ glassrine boil بھی ہوتا 2 90 اس کا decomposition temperature بھی ہے تو اس کا مطلب ہے glycerine purification check نہیں کر سکتے اس case boiling point پہ کیونکہ اس کو آپ جیسی boil cinti پہ boil ہوگی کچھ بک میں 120 بھی لکھا ہو ہے آپ نے exact entry test کے لیے یہ data یاد کرنا ہے اور اس کو میں نے جیسی جیسی یاد ہے جیسی یاد ہے بچوں ہمارے پاس کچھ اس کے point یاد کرنے ہیں boiling point سے related شارٹ کٹ میں جو چیزیں آپ کو recall کرنی تھی وہ میں نے بتا دی اب آخری اور last اس کی بات کرنے لگاؤں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہے energetic of face change بظاہر ہمیں سلیبس میں نظر نہیں آرہا لیکن بچے نے یہ تین definition تیار کرنی ہے کیونکہ اس میں ایک order پوشت ہے وہ بس یہ order یاد کروانا ہے میں نے تو میں کوئی رٹے نہیں لگانے آپ نے multiple choice آپ کو یاد نہیں کرانے energetic of face change میں آپ ایک تو یاد کریں molar heat of fission molar heat of fission اس کو ہم delta hf سے لکھتے ہوتے ہیں second molar molar heat of vaporization کریں زیادہ time نہیں لے آپ molar heat of vaporization کیونکہ بچوں آپ لوگ ہی پھر کہتے سر آپ بہت time ہے لمبی ویڈیو ہے لیکن کیا کریں بیٹا اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے molar ہیٹ of vaporization اور molar heat of sublimation اس کو delta s سے نیوڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اب میں آپ سے کہت ہوں molar heat of fission کیا ہوتی ہے آپ کہتا amount of heat required to convert amount of heat required to convert one mol of solid into liquid is called molar heat of fission جیسے میرے پاس h2o ہے ایک mol ہونا شرط ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر solid form میں اس کو ایک mol سے ایک mol vapors ملے جاتا ہوں liquid ملے جاتا amount of heat required to convert one mol of solid into liquid is called molar heat of fission اور molar heat of fission کس کی value ہوگی 6.02 kilo jol پر mol ایک mol solid کو liquid میں convert کرنے کے لئے جو heat چاہیے مولر heat of fission کہتے ہیں molar to مطلب یہ ایک mol کی یہاں کیا ہوگا ایک mol liquid کو vapor میں convert کرنا ہوگا یعنی gas میں convert کرنا ہوگا جیسے میرے پاس H2O ہے یہ liquid form میں اور میں آپ سے کہتا ہوں H2O میں لے جو اس کی gas form میں تو delta H nord V کی value جو ہوگی vaporization کی value ہوگی وہ 40 آپ کے پاس ہوگی 2.7 kilo jol per mol آپ کو میں کہتا ہوں اس کی definition کی ہے amount of heat required to convert 1 mol of liquid into vapor is called molar heat of vaporization molar heat of sublimation کیا ہوگا جیسے iodine ہے یہ solid ہے اگر میں اس کو heat کرتا ہوں without going through a liquid state یہ چلا جاتا ہے gaseous form میں ٹھیک ہے اور اس کو delta h s کہوں گا اور اس کی value 62.42 kilo jol per mol تو میں آپ سے کہتا ہوں اس کی definition کیا تو آپ کہتے ہیں amount of heat required to convert 1 mol of solid directly into vapor without going through a liquid state is called molar heat of sublimation بچھو دیکھو سب سے زیادہ کیا ہوگی molar heat of یہ multiple chais آتا ہے زیادہ ہوگی کس سے molar heat of vision سے آپ چیک کر لو value اور یہ زیادہ ہو مولر heat of vaporization سے یہ value زیادہ ہوگی کس سے molar heat of vision سے وجہ کیا ہے بٹا کیا وجہ ہے عام طور پر سالیڈ سی liquid میں جانے کے لئے آپ کہتے ہیں یہاں سے جب اس سے جائیں گے تو spaces میں بہت کم change آ رہے پوٹنشن energy میں بہت کم change آ رہے اس لئے کم energy دینی پڑ رہے یہاں liquid سے gas میں جا رہے ہو تو spaces liquid میں کم ہیں gases میں بہت زیادہ ہیں اور potential energy میں بھی زیادہ change آ رہے اور بڑھ اس کی value highest ہوگی تو molar heat of sublimation is greater than molar heat of vaporization and molar heat of vaporization is greater than molar heat of vision تو امید ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو میرا لیکچر اچھا سمجھا آگیا ہوگا تو یہ زیادہ طرح بچوں آپ کو پتا ہے کہ ان students کے لیے ہیں جو کافی دور سے students آتے ہیں اور مجھے ملتے ہیں کہیں پہ آپ کے ملاقات ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہم نے آپ کی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں کیونکہ میں تو پنڈی اسلام باد میں رہتا ہوں تو یہاں پنڈی اسلام باد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بچوں جو انٹری ٹیسٹ پڑھا رہے ہیں بچوں کو موقع بھی مل جاتا ہے لیکن وہ بچے جو بہت دور دراز علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں پہ انٹری ٹیسٹ پڑھانے والا کوئی بندہ موجود نہیں تو اس بچے کے پاس آخری امید جو ہے تو میری کوشش ہے بٹا کہ آپ کو کیمسٹری کا پورشن میں اچھے طرح سے کرا دوں تو امید ہے بچے آپ کو چیزیں اچھی سمجھ آ رہی ہوں گی نیکس جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ ویڈیو اس چیز کی ہوگی کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا بچے ملٹیپل چیز بہت زیادہ نہیں کرا سکتا تو ہر یونٹ کے ساتھ میں دس